اچھا بھائی بات سنیں میری کل میں نے آپ کو کیا کروایا تھا کام کیا نئی چیز بتائی دی پراپس بتایا تھا اصل کام میں بیفر کام جاوا اسکریٹ میں تز دفعہ پڑھ چکے ہیں یہاں صرف اس کو implement کرنے کے لیے چیزیں دیکھیں ابھی مجھے یہ بتا دیں کتنے پرسنگ یہاں ایسے بچے ہیں ون بائی ون سٹیپ بائی سٹیپ ہم دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ کیا کیا دیکھا پہلے مجھے یہ بتا دیں ایپ کریئیٹ کرنا بالکل without any error کوئی بھی error ہے آپ solve کر کے ایپ اپنی create کر لیتے ہیں کتنے بچے ہیں جو ایپ کریئیٹ کر لیتے ہیں کلیر ایک منٹھا دیچے کر لیے یہ تو آسان کام ہے کتنے بچے ہیں جن سے ایپ کریئیٹ نہیں ہو رہی ہے ایرر آئی رہا ہے وہ آپ اپا لے کسی سے بھی ہے یہ نہ بولے ایر کے سر بولیں گے برا بولیں گے ایپ کریئیٹ نہیں ہو رہی کوئی error آ رہا ہے آپ سے solve نہیں ہو رہا وہ بتاؤ میں نے کہا تھا ایپ بناتے ہوئے تین قسم کے error آ سکتے ہیں ویسے جرنل دو ہی ہوتے ہیں لیکن یہاں پر تین قسم کے error آ رہے ہیں ایک یہاں پر جو account بنا ہوئے اس کی وجہ سے کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم جو بھی نائم دیتے ہیں application میں اس میں space allow نہیں ہوتا لیکن یہاں پر جو username بنا ہوئے mobile dot کر کے space کر کے mobile end app کر کے اس میں ایک تو special character use کی ہے end کا اور دوسرا spacing زیادہ ہے تو وہ کیا کر رہا ہے اس وجہ سے error دیتے تھا ہے کہ mobile is not recognized موبائل and web development جو ہمارا آپ کا بول بنے ہوئے اس میں user account تو اس کی وجہ سے error دے رہے ہیں گھر پر بھی تبھی آپ کے account کے نام سے error دے رہا ہوں تو اس کا مطلب spacing یا special character کا error ہے تو پھر آپ کو وہ account change کرنا پڑے گا ایک بار بیٹا خاموش شور کن کر رہا ہے دوسری چیز یہ error اس error کے علاوہ دو اور error دیتا ہے کیا کیا دیتا ہے بھائی npm کا error دیتا ہے red red ساری ایک line چل رہی تھے npm 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 کے نام سے وہ npm update نہیں ہوتا بچوں نے آپ نے npm update کرنا ہے اب یہاں دو mistakes ہیں جو آپ کر سکتے ہیں npm update کرنا ہے وہ وہی پر update کرتے تھے نیچے لکھتے ہیں npm update minus g وہ update نہیں ہوتا کیونکہ globally update کرنا ہے آپ ٹھیک ہے وہاں سے بھی کرو minus g لکھ کر ہو جاتا ہے کبھی کبار error جاتا ہے تو چانت اچھا ہے اس کو بند کریں آپ ونڈوز r مارکے cmd لکھیں npm space update space minus g یہ لکھیں انٹر مارا npm update ہو جائے گا پھر جا کے آپ بناتے ہیں اکثر بچے یہ کرنے کے بعد دوبارہ جا کے بناتے ہیں تب بھی error دیتا ہے npm guide اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پرانا cmd بند کر کے نہیں آئے دیکھتے ہیں سمجھے بات جیسے کہ ایک بات بتاتا ہوں دیکھو windows r cmd کے اندر اس کا status پرانا ہے create react app create react app جو پورا ہے create hyphen react hyphen app یہ لکھیں انٹر مار میں uninstall ہو جائے گا پھر دوبارہ اسی کے لیچے آپ نے کرنا ہے npm install create react change بھی ہو جاتی ہے یہ کمانڈ اگر change ہوتی ہے آپ گوگل پہ جا کے لکھو وہ on the spot آپ کو دے دے گا کیا کمانڈ چل دی ہے کبھی کے بعد سے ایڈر ایڈ لیٹس کورڈ آتا ہے وہ چلا ہوگے تو اننسٹال کرنے کی سے اتنی اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے بعض اوقات اپ ڈیٹ نہیں بھی ہوتا یہ دو قسم یا تین قسم کے جو ہمارے پاس error آتا ہے اس کے علاوہ کوئی error نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی error ہے تو یہاں کا آپ کا جو ہے وہ آپ نے نوڈ موڈیوز پروپر انسٹال نہیں کیا ہے ٹھیک ہے ایک error آتا ہے شروع میں ہی آپ انسٹال کرنے لگتے ہیں آپ npm لکھتے ہیں npx create نہیں چلتا بولتا ہے npm is not defined تب بھی red color کا error دے سکتا ہے npm is not recognized وہ مسئلہ یہ ہے کہ node انسٹال نہیں ہے تو آپ نے کہ node انسٹال کر دیا یہ error آپ کا solve ہو جائے گا پہلی بات سمجھ آگئی ہے آپ کو clear ہے آپ کو یہ بات پچھلیں ایپ جب create ہوتی ہے ایپ کو start کرنے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے ایک command ہوتی ہے جس کو کیا کہتے ہیں npm start بچے کیا ہیں ایپ بنانے کے بعد بھی کل بھی بچوں نے یہ error دیا ہے ایپ بنانے کے بعد بچوں نے npm start کیا ہے ایپ نہیں چلتے کیا وجہ وجہ یہ ہے کہ ایک بچے نے ایپ create کی یہاں پر آگیا my app وہ یہی پر شروع ہے npm start اب وہ npm start یہاں سے چلتے ہیں سر ایپ نہیں چلتے ہیں سر ایپ ایپ کا error دے رہے اب ایپ ایپ کو error دے گا بھائی مسئلہ یہ ہے وہ جب آپ ایپ بناتے بھی ہیں تو وہ npm start سے پہلے ایک command دیتا ہے وہ کہتا ہے cd اور اس folder کا نام لکھو cd کا مطلب ہوتا ہے آپ اگر یہاں بیٹھے ہو آپ اس folder کے اندر جانا چاہتے ہو double click کر کے command line سے کسی folder میں جانا چاہتے ہو cd کا word ہوتا ہے ٹھیک ہے اب c سے پتہ نہیں لیکن d سے directory ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ اس command کے اندر پہنچ جاتا ہے اس folder کے اندر جا کے اب آپ npm start چل جائے گا ایک وہ طریقہ یہ آپ اس کو cancel کر اور اس folder میں ہو npm start تبھی چلے گا جب آپ کے پاس یہ node module جہاں پر موجود ہے node module یہاں ہے node module کا مطلب نہیں اس کے اندر جا کے لکھنا شروع کریں یہاں پر اب یہاں پر آپ npm start کرو گے تو چل جائے گا چاہے vs code open کر کے کرو چاہے without vs code کرو تمجھ گیا بات clear ہے یہ دوسری چیز جو آپ کو بتا دی کہ اب بچے blender کر رہے ہو تو یہ blender نہ کریں اگلی چیز جب آپ کے بعد file آگے چل گئی اب بچے پہلے کی طرح کر رہے ہیں کام جیسے first day میں نے ایک ایپ بنا کے چلا دی اس کے بعد میں نے folder ڈیلیٹ کیا اب آکے روز ان دونوں کو اٹھا کے خام خامے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں دماغ خڑا بے تمہارا کیوں ڈیلیٹ کر رہے ہوئے سر آپ نے کہا رہے وہ میں نے structure سمجھانے کیلئے کیا تھا اب آپ کا کام شروع ہوتا یہاں آؤ app.js سے index.js کو بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا ہے ویسے ریندو دو app.js میں جاؤ اس کے اندر بھی ڈیلیٹ کے اندر return ویٹن سب دیا ہوئے ڈیلیٹ کے اندر جو چیزیں ان سب کو remove کر دو اب یہاں پر اپنا folder لے گو جب remove کرو گے اوپر logo وغیرہ دیا ہوتا ہے اس کو اٹھا دینا وہ automatic جب آپ چلا ہوگے تو وہ ایک red error دیتا ہے کہ logo آپ نے اوپر define کیا ہے import کیا ہے بٹ use نہیں کیا تو آپ اس کو اٹھا دو گے ایک line کو بس app کے اندر کام کرو اس کے بعد اب جو بھی کام ایک component کا folder بناو assets کے folder بناو اس کے اندر کام کرنا شروع کر دو اور کسی چیز کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ چیزیں ساری delete کرو one by one ہاں public میں جائے آپ وہاں بھی logo وغیرہ کی images پڑی انتنگ کر رہی ہیں تو ان کو delete مار جاؤ اگر کچھ نہیں بہت دی چھوڑ دو بھائی kb کے اندر وہ picture دوتی ہے ان کو بھی چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں اپنی application پر normal کام کرو ٹھیک ہے بھائی تو journal way میں یا آپ نے download تک ہے یہاں تک ہے اچھا جب یہ بن گیا اب آپ نے ایک چیز سمجھنی تھی اب یہاں تک یہ بتا دیں بچے مجھے folder structure کتنے بچے ہیں جن کو سمجھ نہیں آیا نہیں آیا والے بچے ہاتھ اٹھاو ہے تمہارا یا نیچے کوئی بھی ایسا بچہ ہے جس کو folder structure سمجھ نہیں آیا بتا دے آ گیا آ گیا تمہیں تو میرا خیال ہے یہ course بھی نہیں سمجھ آیا کہ پڑ گیا رہا ہے آیا ہے شایان صاحب پیچھے کترے کورنے میں کیا بیٹھے گئے ایسا لگ رہا ہے کونے میں نیٹ فلکس لگا آگے بیٹھا آگے آجا بیٹا شاہ باش اٹھا گے آجا یہ بہت پیارا بچہ ہے ماں بہتر برک جانتے یہ بھی نہیں جانتا ادھر آگے آجا آگے آجا یہاں بیٹھے اس کے ساتھ ہیلمٹ تمہیں ایسے لے کر آیا جیسے ابھی وہ وہ تھا نا کہنا میں موٹر بائک کی دیش لگتی ہے ہاں رائٹ اور وہ تھے وہ بیسی ہی کٹنگ کر کے آئے ہیلمٹ لاؤو نظر ٹھیک ہے اب آپ کے پاس نیک چیز یہ تھی کہ بھئی اگر کسی کو فولڈر سٹرکچر سمجھ نہیں آیا تو بہت آسان سا سٹرکچر ہے میں نے آپ کو بتا دیا باقی سب چیزوں کو چھوڑو سٹارٹ آپ لو اتنا جانتے ہو کہ براؤزر ایک ہی چیز کو سپورٹ کرتا ہے کس کو پبلک کی فائل کو گولی مار دے تیر کو یہاں بندہ کر ایچ ٹی ایمل سمجھتا ہے بس ایچ ٹی ایمل ایچ ٹی ایمل ہی براؤزر سمجھتا ہے انڈیکس ڈاٹ ایش ٹی ایمل ایچ ٹی ایمل بس انڈیکس کا مطلب یہ ہے کہ جب براؤزر پر فائل جاتی ہے کوئی ویب سائٹ چلتی ہے تو جو مین پیج ہوتا ہے اس کو فرس جو پیج چلانا ہے وہ وہ چلاتا ہے انڈیکس ڈاٹ ایش ٹی ایمل آپ ایک بات بتاتا آپ نے ایک ویب سائٹ بنا جس میں انڈیکس ڈاٹ ایش ٹی ایمل کا پیج نہیں ہے اور فارم کا پیج بنا ہوئے اب آؤٹ کا ہوم کا کیا ہوئے ویب سائٹ چلے گی جب آپ اس کو لائف کرو گے چلے گی یا نہیں چلے گی کیا ہوگا پہلے پیج پر یادا 404 پیج نوٹ فاؤنڈ یا کچھ بھی ڈیفائن نہیں ایسا ایرر دے دے گا خالی لیکن اگر آپ اس کے اوپر روٹ میں جا کے سلائس دبا کے ہوم لکھو گے جو آپ نے پیجز کا نام دیا ہے یعنی کہ آپ نے ویب سائٹ کا نام دیا ہے کچھ بھی ٹھیک ہے وہ دینے کے بعد ڈاٹ نیٹلیفائی سلائس لگا کے آگے ہوم پیج دو یا جو آپ نے پیجز کا نام دیا وہ لکھو انٹر مارا وہ فائل چلے گی وہ والا پیج اوپن ہو جائے گا آپ یہاں آئے وہ آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو پیجز کی سمجھ آئیے اگر جو انٹیکنیکل بندہ ہے یوزر تو انٹیکنیکل ہوتا ہے تو وہ تھوڑی اوپر جا کے لکھے گا کہ بھائی اچھا اس کو سلائس دے یہ کروں یہ کروں وہ تو سیدھا کلک کرے گا نہیں کھلا بھلا یہ چلتی ہے تو انڈیکس کی فائل جس لئے بناتے ہیں انڈیکس انٹری پوائنٹ ہو گیا کولڈر سٹر میں اب ایک بات آپ جانتے ہو آپ کا NPM سٹارٹ نہیں ہوگا کب تک جب تک تین چیزیں نہیں ہیں پہلے نمبر میں نوڈ موڈیوز چاہیے NPM سٹارٹ لکھو گیا NPM ہی نہیں پہچانے گا اگر نوڈ موڈیوز نہیں نوڈ موڈیوز ہے تو NPM سٹارٹ لکھو گیا NPM سٹارٹ چل جائے گا لیکن ایرر دے سکتا ہے کب اگر پبلک کا ایک فولڈر بناوا نہیں ہے اور اس کے اندر index.html کی فائل نہیں خالی ہو بھی شک نہیں ہے ایرر دے گا اگر وہ بنا دیا پھر دوبارہ چلاؤ گے پھر ایرر دے گا جب تک وہیں پر ایک سورس کا فولڈر نہیں بنا وہ اس کے اندر index.js کی فائل نہیں ہے بس یہ تین اب دیکھو خود سمجھ جاؤ package.json ہے package.json ہے یہ تو ہوگا تبھی نوڈ موڈیوز ہے اگر یہ نہیں ہے تو نوڈ موڈیوز بھی نہیں ہے نوڈ موڈیوز آگے npm سٹارٹ کرو گے وہ لے گا public کی فائل جس میں index.html ہو وہ چاہیے وہ بنا دی index.js وہ بنا دی جب سورس کے اندر احساب سینٹ آپ نے بنا دی ہے چلایا چل جائے گا آپ پرورگرام سن لے گا کچھ بھی نہیں ہے تو خالی رہے گا وہ index کے اندر آپ جا کے acceleration mark لگا کے enter مار ہو کے چل جائے گا اچھا index کی فائل کے ساتھ یہ script کی فائل connected ہے آپ console پہ جا کے کچھ بھی نکھ ہو جائے jf کی فائل میں console.dog hello world چلا ہو چل رہا ہوگا حالانکہ script کا link نہیں کروایا link ہے کس کے طرح module نوڈ module نے ان دونوں کو link کروایا ہو سمجھ گے یہ اصل میں تھا آپ کے پاس folders رکھ جائے پھر اس کے بعد ہم نے react کو introduce کروایا کہ react کے اندر جتنے بھی elements ہیں ہمیں بنانے کے لیے کچھ create کرنا نہیں پڑتا مطلب ہمیں یہ نہیں لکھنا پڑتا document dot create element نہیں کرنا پڑتا یہ فیکٹر بیچ سے نکل گیا react کے اندر document dot create element فیکٹر بلکل remove element create نہیں کیا جائے گا آپ جیسے h1 لکھتے لیکن اس کے لیے ایک چیز چاہیے ہوتی ہے react dom یہ react dom کیا بلا ہے react dom کیا بلا ہے dom ہوتا document object model react dom ہے ہمارے پاس virtual dom virtual dom کا مطلب actual dom کون سا ہے جو index کی file ہے وہ آپ کا actual dom ہے اس کے مقابلے میں جو آپ کے بار react dom ہے یہ کیا کرتا ہے virtual dom مطلب یہ کہ وہاں پر آپ کے سامنے h1 آپ کو دکھائی دے رہے لیکن آپ code جاؤ گئے تو h1 نہیں ہے html کی file میں h1 نہیں ہے ایسا یہ نیا 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 سیکھ جاوا اس script میں نیچے create کر لے سب کچھ اور proper ہے ہم نے index ki file بنائی app کی file پر اب index ki file میں sara کام کیوں نہیں کر لیتے اس میں error یہ ہے کہ بھائی اگر سب لگ دو یا چاہے index کے اندر ایک component بنائے کے آپ لگ دو کیا یہ جہاز بند کر دو بس یہ ایتا لگتا generator start کر لیا اچھا ایک ہی file لگ دو آپ جس کو کہتے ہیں کیا ہم لوگ آپ app com اب یہ کام تو آگیا اب ہمارے پار react میں کیا ہوتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے chunks میں کام کر رہے ہوتے چھوٹے چھوٹے component بنائے ہوتے component multiples ہو سکتے ہیں کتنے قسم کیا ہوتے ہیں کتنے قسم کیا ہوتے کتنے قسم کیا ہوتے کتنے ایک بچہ کہہ رہا دو کتنے قسم کیا ہوتے تین قسم شاواز تین کسے بولے ویری گوڈ شاواز تین اور component ہمارے پاس ہوتے دو کسے کیا کیا کلاس کمپونٹ اور اور فنکشنل کمپونٹ کلاس کمپونٹ فنکشنل کمپونٹ بس کلاس کیا ہوتے ہمارے پاس جو old approach ہے پہلے ہم کلاس کے کمپونٹ بنائی جاتے دیں کلاس میں تھوڑی سی ڈیفکلٹی کچھیلوں میں اس کو بناتے میں بھی کچھیل اور پھر کام سارا complicated کے سمگھ چھوٹا چھوٹا task کرنے کے لئے آپ کو بہت زیادہ یہ کلاس کا کمپونٹ یہ اصل میں آتا ہے کس کا object oriented programming کس کا concept ہے object oriented programming کبھی آپ سے کوئی پوچھ لے class approach کیوں چھوڑ دی گئی تو class approach اس وجہ سے چھوڑی کہ وہ object oriented ہے object oriented کا مطلب وہ بہت زیادہ difficult ہے difficult کا مطلب آپ نے ایک variable بنا دیا a request to 10 آپ نے لیٹ اے نیچے آئے آپ نے a لکھا a request to 10 تعالی ختم ہو میری مرضی آپ نے اوپر لکھا let be بی میں request آکر لکھ دیا bilford رو it bilford لکھ دیا وز کوئی بھی نام لکھ دیا ٹھیک ہے وہ پھر ایپل کیوں رکھا یا یہ نام کیوں رکھا کوئی بھی چیز کیوں ایڈ کیا آپ اوپر ایک variable بنایا c نیچے آکر باتے باتے ڈیو باتے 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 لا باتے اوپر باتے اوپر مرضی جس باتے باتے اوپر لکھ باتے باتے آپ سے ٹائپ لازمی باتے باتے اسی طریقے جو ہمارے سکریپٹ کا concepts جن باتے سکریپٹ باتے باتے تک باتے بھائی جو ڈیٹا آپ دے رہے ہونا اس کو بتاؤ اور پھر نمبر میں بھی جان نہیں چھوڑتا آپ نے اس کو بلا لیٹ اچھا بھائی نمبر ایڈ چاہوں گا میں لیٹ اے رکوستو آپ نے بتا دیا اس کو لیٹ اے رکوستو ٹین اور ویل فرد اوپر بتا دیا لیٹ انٹیجر اے اوکے نیچے آئے آپ نے لکھا اے رکوستو نائن پوائنٹ سکس آنسا رہ رہ ہے پرنٹ ہی نہیں کرائے گا اب کیا ہو گیا بلا آپ نے کہا تھا انٹیجر ہے آپ نے تو پوائنٹ میں ویلیو پرنٹ کرا دی دیر ایڈر دے گا اب اتنی پنچائتوں کے بعد پھر خلاس ہے خلاس میں بھی کونسپٹ ہے مشکل ایکسپینڈ کلاس کرنی ہے چائلڈ ہے انہریٹنس ہے پبلک ہے پولیمار فیدیشن ہے پھر انکیپسولیشن ہے تو کونسپ بھی مشکل ہے نام بھی مشکل ہے اس سے جان چھوڑانے کے لیے کلاس اپروچ کو چھوڑ کر کیا یوز کیا گیا فنکشنل کمپونٹ فنکشنل کمپونٹ زیادہ فلیکسیبل ہے مصلاب ہر طرح کے کیونکہ جاوا اسکرپ مین بیس کر رہی ہوتی ہے فنکشنس کے اوپر جاوا اسکرپ میں اصل زیادہ کام فنکشنس کے اوپر ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے اگر c++ جاوا ان پر چلے جاؤ تو یہ کام زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں c شارپ اگرہ c اس پر کلاس کنسپ پر کام کر رہی ہوتی ہے اب جب یہ زیادہ کلاس کمپونٹس پر کام کرتی ہے تو ان کے لئے کلاس کمپونٹس ہیں لیکن اور بیکنڈ کے لئے کلاس کمپونٹس اچھے کھاتے ہی ہوئے ہیں لیکن فرنٹنگ ٹوٹلی جاوا اسکرپ پر ہے تو جاوا اسکرپ زیادہ فنکشنل کمپونٹس کو اب فنکشنل کمپونٹس بڑے سمپل ہے جاوا اسکرپ میں جیتے فنکشن براتے ہیں ایسے ہی فنکشن بنتے ہیں کوئی الگ چیز نہیں ہے تھوڑی تھی چیزیں چینٹس یہ ہے کہ اس کا فنکشن ہمیشہ return لازمی دے گا کیا لازمی دے گا return لازمی دے گا اس کا فنکشن لازمی کچھ نہ کچھ return کرے گا اور یہ کمپونٹ والا فنکشن یہ بھی یاد رکھنا وہ فنکشن جو کیا بن رہا ہے ایک فنکشن ہے جو کمپونٹ کے اندر فنکشن بنا رہا ہے مادمہ میں نے ایک ایپ نام کا کمپونٹ بنایا وہ ایپ نام کا کمپونٹ کیا ہوگا ایک فنکشن ہی ہوگا جو رٹن کر رہا ہے ہیلو وارڈ ہو گیا لیکن اس کے اندر آپ نے دیکھا میں نے فنکشن کے اندر بھی ایک فنکشن لکھا تھا جیسے کل میں نے پروگرام بنایا تھا ایک فنکشن تھا جس میں a request to 10 اور a میں پلس کیا پلس پلس کلک کرنے میں پلس ہو رہا تھا وہ فنکشن رٹن نہیں کر رہا تھا اس کے لئے ضروری ہوئی ہے کیونکہ وہ فنکشن تھا وہ کمپوننٹ نہیں تھا جنر کیا بات ہے اور پھر کیا ہوا کھڑے ہو جاؤ تم ہسنینک بال ساتھ ایسی ہی کھڑے رہو ہمیں بھی بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم کھڑے تو ہو جاؤ ایسے خوبصورت لگ رہے ہو کھڑے رہو فوکس کے ساتھ اچھا اب وہ کمپوننٹ وہ فنکشن جو ہے رٹن نہیں دے رہا تھا کیونکہ اکثر ہو سکتا ہے آپ سے سوال کچھ ہے آپ کہو نا فنکشن لادمی کچھ رٹن کرے گا اور وہ آپ کی کسی کوڑ سے نکال کے آپ کو دے دے بولے یہ دیکھو یہ فنکشن تو بتانا ہے وہ فنکشن جو ایدہ کمپوننٹ کام کرے گا وہ لازمی رٹن کرے گا سمجھے بات جو فنکشن کمپوننٹ بنے گا وہ رٹن کرنا لازمی ہے جو فنکشن رٹن کمپوننٹ نہیں بن رہا اس کے لئے رٹن کرنا بھی ضرور ہی نہیں ہے کیوں رٹن سے کیا ہو رہا ہے رٹن وہ والا پارٹ ہے جس کے اندر آپ کیا لکھ سکتے ہو لیکن وہ و کیا ہوتی ہے جیس ایکسس جوا سائن تیکس ایکس ٹینشن مطلب جیس کرپت کا کوڑ ہے جو کے آپ لکھتے تھے نا documenting جو کرےٹ ایلیمنٹ اب اس کے جگہ ہمیں لکھے انفرار کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا بیبل نام کی ویسائیڈ ہیں وہاں پہ چلے جاؤں اس کے علاوہ ایک دو اور ہیں جو کہ ریئیک کے کوڑ کو کنورٹ کرتے تھے جیس کی میں جیس کرپ کے کوڑ کو کنورٹ کرだیتے ہیں اس میں آپ وہاں جا کے ایسے لکھو ریٹن کے اندر ایچ ون آپ نے بنایا اور یہ جب وہاں جا کے پیس کرو گئے بتایا گا پہلے کریئٹ کیا پھر ایڈ کیا ٹیکس پھر اپینڈ کیا یہ تین کام ہوتے ہیں ان تین کاموں سے جان چھوڑا کہ صرف آپ ایچ ون لکھ کے انتر باتے ہیں اچھا اب بچے بہت سارے وہ بھی ہیں جو آتے ہیں آپ نے بنائی ایپ ڈاٹ جی ایس لکھتے ہیں ان ریٹن کے اندر ایچ ون اور انٹر ایچ ون کا ٹیگ نہیں آتا اس کے لئے میں نے بتایا تھا کہ بھائی جو فائل میں آپ چاہتے ہو ایچ ون یا ایچ ون لکھ کر آپ ٹیگ آئے اس کے لئے آپ کو فائل کا نام ڈاٹ جی ایس ایکس کرنا پڑے گا بس جی ایس ایکس کرو گے بی ایس کورڈ پہچان جائے گا اچھا یہ بی ایس کورڈ کا فیچر ہے ٹیک ہے بی ایس کورڈ یہ کرے گا اب جب آپ نے یہ لکھ کر انٹر کر دیا جی ایس ایکس سمجھ جائے گا اب وہ خود با خود دے گا اس کے لئے کوئی ایکسٹینشن ریپائیڈ نہیں ہے ایکسٹرنل اب ایک اور کمپوننٹ آپ نے نیا بنانا ہے آپ نے کمپوننٹ کے لئے پلس کیا آپ جاتے ہو فنکشن بناتے ہو فنکشن چاہے آپ ایکما سکس کا فنکشن ایرو فنکشن بناو یا پھر نارمل جاوا اسکرپ کا فنکشن بناو دونوں چلیں گے ریپائیڈ پانس کیا آپ نے فنکشن کا نام دیا لیکن کمپوننٹ جب بناو گے تو کمپوننٹ بناتے ہوئے اس کے نام میں کس چیز کا خیال کرنا ہے سٹارٹ سروم کیاپیٹل لیٹر وہ سٹارٹ ہمیشہ کیاپیٹل لیٹر سے ہونا چاہیے تب ہی وہ کمپوننٹ کلائے گا ادھر وائز نہیں تو وہ فنکشن جس کی فائل ہے کمپوننٹ اچھا اب وہ کمپوننٹ جو آپ نے یوز کرنا ہے وہ فنکشن کیا ہو رہا ہوگا دوسری جگہ یوز کرنا ہے جہاں سے یوز کرنا ہے جہاں پر یوز کرنا ہے وہاں پہ ایمپورٹ کیا جائے گا اور جہاں بنا ہے وہاں سے ایکسپورٹ کیا جائے گا ایمپورٹ اور ایکسپورٹ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو چاہے وہ فنکشن ہو چاہے ہو کوئی ویریے بل ہو چاہے ایرے ہو اوبجیکٹ ہو کوئی نارمل ویریے بل وغیرہ سٹرنگ ہو نمبرز ہو کچھ بھی ہو آپ کوئی بھی چیز کیا کر سکتے ہو ایکسپورٹ کر سکتے ہو امپورٹ اور ایکسپورٹ میں ہمارے پاس یہاں دو کسوں کی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہیں کیا کیا نیمڈ اور ڈیفالٹ ڈیفالٹ میں پہلے ڈیفالٹ کا کیورڈ لگتا ہے اور نیمڈ کے لیے کرلی بریکٹ لگتا ہے اس کے اندر ناپ لکھایا ہے ڈیفالٹ پہ ایک کمپورنٹ کے اندر سے آپ صرف ایک چیز ڈیفالٹ پہ بھیج سکتے ہو لیکن ایک ہی چیز ڈیفالٹ پہ جائے گی اور نیمڈ کے اندر اس کرلی بریکٹ میں کمہ لگا کے جتنے مرضی یہ پاس کرو تم کھڑے ہو جاؤ گے اس کو بٹھایا آپ نے بیٹھ جاؤ ایسے اب پھر باتیں کرنے لگتا ہے دبارہ اچھا اب یہاں پر آپ بات سمجھ گئے کہ نیمڈ والا کونسپ بھی سمجھ گئے آپ نے نیا کمپورنٹ بنایا فنکشن جس طرح سے بناتے ہیں اس کو ایکسپورٹ کیا پروپرلی وہ چیز ورکنگ کرنا شروع جائے گی ریٹرن کے اندر اب دیکھو فنکشن بنتا ہے کرلی بریکٹ اس کا کوڈ بلوک آن ہوتا ہے کوڈ بلوک کے اندر آپ ریٹرن لگاتے ہیں اس کے اندر چھوٹے بریکٹ آن کرتے ہیں اس بریکٹ کے اندر ریپ کر دینا اس کو خالی سے ریپ کر دو زیادہ بہتا ہے ٹھیک ہے آپ نے سمپل خالی بھینا کسی ٹیک کا نام لی ہے کہ ریپ کیا اس کے اندر پوری کوڈنگ کر سکتے ہو یہ جو ریٹرن سے اوپر والا کوڈ بلوک کے اندر ریٹرن سے اوپر والا جتنا بھی سیکشن وہاں آپ جاوا اسکرپ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے مطلب آپ نے کوئی ویریابل بنانا ہے کوئی فنکشن بنانا ہے کچھ بھی کرنا ہے کوئی لوک چلانا ہے سب کچھ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ جاوا اسکرپ اس ریٹرن کے اندر ریپس کے اندر لکھنا چاہتے ہو جہاں آپ ایچ تی ایم سمجھ رہے ہو جو کہ جس ایکس ہے جاوا سینٹس ایٹینشن وہ لکھ رہے ہو آپ تو وہاں پر اگر آپ جاوا اسکرپ کا کچھ بھی لکھنا چاہتے ہو مطلب ایک ویریابل کو ہیلو ورڈ آپ نے لکھا let a equals to ہیلو ورڈ اب ہیلو ورڈ a سے پرنٹ کرانا چاہتے ہو آپ ایچ ون کے درمیان میں a لکھو گے تو a ہی پرنٹ ہوں گا اگر وہ ویریابل والا a چاہتے ہو تو کرلی بریکٹ کے اندر لکھو گے کرلی بریکٹ کے اندر آپ اگر فنکشن بھی کیا یہ اپر نیچے لاکھے کال کرو گا فنکشن بھی چل گئے گا سمجھ گئے بات یہاں تک تو سمپل ہے آپ کے پاس جی ایس ایک یہ پورا اب تک جو ہم کہانی سمجھتے ہیں یہاں تک تو ہم نے لاس ٹائم اس سے لاس ٹائم سمجھ لیا رہا اب کتنے بچے ہیں جن کو یہاں تک کی کہانی ساری آتی ہے سمجھے نہیں آئی سمجھ میں اللہ اکبر عباد صاحب دونوں ہاتھ بان لئے تم نے نماز جنازہ پڑھاتے ہیں سرس جی بھئی تمہیں کچھ آئی سمجھ تمہیں تمہیں مجھے تمہیں جو آتا ہے نہیں یہاں تک سمجھ آئی بھئی یہ تمہاری ہاتھ اٹھے میں بیٹھے میں تمہیں کچھ آئی سمجھ یہاں تک اللہ اکبر مولی صاحب حسنین صاحب حسان بھئی اب کل کے دن ہم نے ایک چیز پڑھی جس کو کیا کہتے ہیں پروپس لیکن پروپس ڈائریک نہیں پڑا میں نے آپ کو بتایا پروپس کیسے کام کر رہا ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس یہ پروپس کا متبادل ہمارے پاس لاس ٹائم کیا تھا جاوہ سکرپ کے اندر ہم کیا چیز کرتے تھے ایسے پیرامیٹر اور آرگیومنٹس پیرامیٹر اور آرگیومنٹس پیرامیٹر اور آرگیومنٹس کوئی ایسا ہے جس کو نہیں پتا وہ ہاتھ اٹھا لیں یہ ایسی چیز ہے آپ کو نہیں پتا ہاتھ آپ نے اتنا خوی کر اڑا ہے کوئی بچہ ہے جس کو پیرامیٹر اور آرگیومنٹ میں فرق نہیں پتا تمہیں تو لگ رہے بلال ایسا کہہ رہے ہو جیسے پہلی بار نام سنا ہے تمہیں پیرامیٹر اور آرگیومنٹ اگر آپ کو پتا ہے پھر تو پروپس آپ کے لئے کوئی بڑی چیز نہیں ہے کیونکہ پیرامیٹر میں بھی ہوتا کیا ہے آپ ویلیبل بناتے تھے پہلے فنکشن کے اندر یا اس سے پہلے اس کو ڈیپائن کرتے تھے پھر ویلیو پاس کرتے تھے فنکشن کے اندر لیکن فنکشن کے اندر جب ویلیو ایک دفعہ پاس کر دی ہے اب آپ جہاں فنکشن کال کر رہے ہو وہاں آپ اس کو ویلیو نہیں پاس کر سکتے ایسا ہی تھا پھر ہم نے اس چیز سے جان چھوڑا ہم نے کہا جہاں بھائی فنکشن کال کر رہے وہاں ہی ویلیبل کی ویلیو دیں یہ کیسے ہوگا اس کے لئے ہم نے پیرامیٹر کا کونسپ کیا تھا ہم نے کہا اوپر جن ویلیبل کو یوز کرنا ہے اندر فنکشن کے ان کو لکھو اوپر ان سب کو کامال ادا کے فنکشن کے جو یہ جو بیرانتیسی ہوتی ہے اس نے ڈیفائن کر دیں اس کے بعد ان کی جو ویلیوز ہیں جہاں فنکشن کو کال کرو گے تب پاس کرنا ہے اور اس میں ہم لوگوں نے اچھی اگزیمپل دیکھتی تھی میت ڈاٹ رینڈم اور یہ ساری چیزیں جب پڑی تھی اس کے آگے پیرامیٹر لگا کے ہم نے یہ فائلز سمجھی تھی بات سمجھ میں آگئی کلیر ہے جہاں کوئی مسئلہ یہاں تھا ٹھیک ہے پیرامیٹر پاس اس کے بعد پروپس کیا تھا یہ بتاؤ پروپس بھی یہی کام کر رہا تھا ڈیٹا پاس کرنا لیکن آپ نے ایک چیز دیکھی لازٹ ٹائم جب میں نے فنکشن بنا کے ویریبل میں ڈیٹا پاس کیا تھا کمپوننٹ کے طور پر کیونکہ ریاکٹ میں جب ہم فنکشن کو دوسری جگہ پرنٹ کراتے ہیں تو کرلی بریکٹ کے اندر فنکشن ہی پرنٹ کراتے ہیں کیا پرنٹ کر آ رہے ہوتے ہیں ٹیگ بناتے ہیں اس ویریبل کے نام سے اس کمپوننٹ کے نام کا ٹیگ بناتے ہیں ٹیگ بنایا ہے نیف بار کا اور اینڈ کیپیٹل ہونا چاہیے جہاں وہ اکلوز ہوتا ہے اسی پوائنٹ کے اندر اسپیس دیکھے ایدھا ایٹریبیوٹ ہم ویلیو پاس کرتے ہیں اے یا بی یا سی کوئی بھی اب میں نے اے دیکھو اسٹو ٹین لکھا یہاں پہ ڈیفائن ہو گیا وہاں جا کے دیا اسٹو کنسولڈ اور لک کیا جب پرنٹ کر آیا تو ہیلو ورل یا ٹین جو بھی میں نے پرنٹ کر آیا تھا کیا ہیلو ورل پرنٹ ہوا تھا ہوا تھا کیا پرنٹ ہوا تھا اوبجیکٹ تھا ہوا ہیلو ورل نہیں پرنٹ ہوا تھا بات سمجھ گئی میں نے وہاں جا کے کیا پرنٹ کر آیا ہیلو ورل آپ سے پوچھا بھی تھا کل میں نے کہا ہیلو ورل ہے بچوں نے کہا ہیلو ورل ہے کچھ نے کچھ نے کہا نہیں سر وہ اوبجیکٹ پرنٹ ہوا تھا اس کا مطلب جب آپ اس فنکشن کے اندر کوئی بھی چیز پاس کرتے ہیں جو پہلا پیرامیٹر ہوتا ہے وہ اوبجیکٹ ہوتا ہے نام ہی اوبجیکٹ ہے اس کو اصل میں کہتے ہیں پروپس کیا کہتے ہیں پروپس اس پروپس کا کیا ہے یہ ایک اوبجیکٹ ہے جو وہ اوبجیکٹ جو کہ جریٹ کے کمپوننٹس کے اندر پاس کیا جاتا ہے ایزا پیرامیٹر بنایا جاتا ہے اور جب اس کے اندر ویلیوز نام فنکشن میں پاس کی جاتی ہے تیڈ کے اندر کمپوننٹ کے اندر ویلیوز پاس کی جاتی ہے وہ سب اس اوبجیکٹ میں ایڈ ہوتی جاتی ہیں ایڈ ہوتی جاتی ہیں ہم نے last time اس میں کیا بھیجا تھا array بھی بھیج کے دیکھا ہے جب میں نے array print کروایا تو وہی array میں نے وہاں پہ بھیجا تھا پھر میں نے آگے اس کے zero لگا کے بھی print کر آیا اور without zero array کے methods بھی print کر آئے تھے یہاں تک بات کلیر ہے اب ہم چھوٹا کا demo props کا دیکھیں گے بلکل basic سا آسان تھا باقی جنہیں چھوڑ کے اس کا data دیکھیں گے سمپل یہ اور اس کے بعد کل جہاں پر class stop کی تھی اس سے already continue کریں گے وہ کیا تھا ہم نے دیکھا کہ value change نہیں ہوئی تھی میں نے ایک function منایا A کے اندر plus plus کرنے کا function چل گیا لیکن value DOM پہ نہیں change کہاں پر change ہو رہی تھی console پہ اب یہ virtual DOM ہے یہ کیسے value change کرتا ہے آج ہم نے وہ concept سمجھنا ہے اب یہ concept تھوڑا تھا آسان بہت ہے لیکن جتنا آگے use کرتے جاؤ اتنا difficulty level اس میں بڑھتا جاتا ہے difficulty level بڑھتا جاتا ہے open کرتے ہیں ڈی ایس کوڈ بسم اللہ ڈرگے کیا کہتے ہو علاوات کروالے ہیں پوری اچھا بھئی یہاں آتے ہیں assets کے نام سے ایک folder بنایا ہے یہ آپ کو پتہ چلیا ہے کیوں میں آتے ہیں components یہ structured ہے یہ structure ہے اس کا اسی structure سے بنتا ہے ایک بچے نے مجھ سے پوچھا بھی تاکل سر اگر components زیادہ ہو جائیں 15-20 component ہے تو اب کیا کریں گے تو کوئی مستہ نہیں سارے ایسی component کے اندر بہت سارے component ہیں مطلب نیب بار بنایا یا آپ نے hero section بنایا یا آپ نے card section بنایا یا contact section بنایا اس کے اندر کارکی ساری چیزیں آ رہی ہیں اب ان کو کیسے handle کریں ان کے لئے آپ کو کسکتا ہے component کے اندر ایک folder بنا دو cards کے component ان کو اس folder کو نام دے دو card components کا اب card کے سارے components بڑے بڑے main component یہاں میں آدھو بل پر آپ کے پاس main 4 pages ہوں گے page 101 ہی ہے یہ یاد رکھنا react کو کیا کہتے ہیں single page application ٹھیک ہے single page application one page ہے اب یہ one page single page کا مطلب کہ پیج تو پانچے ہیں home بھی آپ اور پھر لیکن آپ کلک کرو page نہیں چینج ہوتا صرف data چینج ہوتا ہے وہ میں نے example board کی دیتی کہ ایک ہی board ہے data چینج ہو رہا ہے آپ کو home کا contact دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ مٹا کے home کا content آتا ہے اب میں خود مٹا کے لکھوں گا تو ٹائم لگے آپ کو بتا ہے javascript ایک کلک پر وہ چیز randomly اور آپ نے یہ تک دیکھا ہے کہ html کے اندر اگر کوئی چیز آپ کلک کر کے نئے page پہ جاتے ہیں تو لوڈ کر کے print کرانے میں ٹائم لیتا ہے javascript کے اندر ایک بٹنے کلک کرو وہ چیز خود چینج ہو وہ ٹائم نہیں لیتا ہے سمجھ گئے لیکن react میں ایک problem یہ ہے جس کو ہم آگے جا کے سمجھیں گے at the end پھر میں آپ کو بتا دوں گا جب ہمارا یہ ختم ہوگا react کے next چیزے ہیں اس کو آپ خود پڑھنے کی تیاری کریں وہ یہ ہے کہ react کے اندر جب سارا اتنا سارا ڈیٹا ایک ساتھ آتا ہے تو جب آپ اس کو print کراتے ہو تو react کی ویبسائل اگر html کی ویبسائل پہ کلک کریں گے وہ جلدی open ہوتی ہے as compared to react کی ویبسائل react کی ویبسائل ویڈیو کا ٹائم لیتا ہے وہ ٹیکس بنتے ہیں اس کے بعد وہ آتا ہے کیوں کیونکہ data اس کے بعد آپ دیکھو بہت smooth چلتا ہے کلک کرتے جاؤ ویڈیو چینج ہوتی ہے random اس کے مقابلے اگر کسی کے بعد پرانے یوٹیوب کسی نے use کیا اور پہلے جب start ہوتا یوٹیوب تو پھر ایک ویڈیو چلی کلک کرو پیج آجاتا رہا ویڈیو پہ کلک کرو لوڈ ہوتا تب سب کچھ غائب ویڈیو آتی تھی دوسری ویڈیو کلک کرو پورا سب کچھ غائب اب یہاں گیا ہوتا ہے کلک کرو صرف یہ ویڈیو چینج ہوتی ہے باقی لسٹ مہین ہوتی ہے یا ویڈیو کا کانٹنٹ چینج ہوتا ہے نیب بار مہین ہوتا ہے جو کانٹنٹ ہے صرف ٹائٹل لکھا ہے ٹائٹل چینج ہو جاتا ہے وہ ہائیڈنگ کا ٹیگ مہین کا مہین ہے ٹائٹل کے اندر کی ویڈیو چینج ہو گئی سمجھ گئے بات اچھا ابھی ہم آتے ہیں یہ کمپوننٹس ہیں یہ سارے کمپوننٹس کو کہتے ہیں الویدا اچھا یہ میں نے کمپوننٹس کا یہ ہی اڑا دیا ہے فولڈر ہی اڑا دیا ہے کیا بات اچھا ہے جزاک اللہ ابھی کھائیں گے یہ سامنے یہ بچے دیکھے ہیں ارے یاد تم تو اپنے دوست ہو لیکن میں تمہیں بھی دیکھ لانے والا یہ تم یاد رکھے ہیں f.css f.jss ہاں بیٹا کیا آپ دیکھ رہے ہیں سارے فولڈر نورمل ہیں ارے یہ نوڈ موڈیوز کہاں گے اس میں سے اس میں نوڈ موڈیوز ہی نہیں ہے کیا اچھا صحیح صحیح میں نے src کے اندر on کیا تب ہی میں کہاں کیا گھڑ بڑے اچھا یہاں آتے ہیں اور یہ ایک نیو فولڈر ہے یہ کیوں بنایا ہے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں یہ کیوں تنگ کر رہا ہے مجھے یہ فولڈر کہاں سے بنایا تھا یہ وہ ہے جو میں یہ فائل آپ کو بھیجی تھی جاؤ بھائی تنگ نہیں کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پرمنٹلی ڈیلیٹ کر دو اس میں بھائی نوڈ موڈیوز ہیں پبلک src اور یہ فائل سے src کے اندر کمپوننٹس کا فولڈر خالی اسٹس کا فولڈر خالی app.js jsx اور index.js app.jsx میں آتا ہوں یہاں سے میں کام سٹارٹ کرتا ہوں کارڈ سیکشن و ایکشن امپورٹ کیے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کیا امپورٹ کیا ہوئے ہیں میں یہ سب چیزیں یہاں سے ڈیلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے rfc انٹر ٹھیک ہے بھائی یہ آپ کو اگر ایسے بتائیئے ہیں میں نے ویسے ڈیموف کیا آپ کے بعد جب آپ نئے app میں آتے ہیں remove بھی نہ کریں بس جو چیزیں ایکسٹر ہیں وہ سب خالی کر دیں سب کچھ remove کریں یہاں بس import react رہنے دیں اور بس یہ ایسے رہنے دیں آپ ایسے خالی کر دیں ٹھیک ہے بھائی سمجھ کے بعد یہاں بھائی اب ایک چیز سمجھتے ہیں پروپس کیا کرتا ہے پروپس سمپل جو جو کام کر رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی چیز پرنٹ کرانی ہے تو پروپس یوز ہو سکتا ہے enter کا tag اس کے اندر لکھتا ہوں h1 ٹھیک ہے اس h1 میں میں بولتا ہوں یہاں پر h1 میں ہے میرے پاس title of website title of cls npm start کس چیز کا کنٹرول back tick ٹھیک ہے یعنی کہ 1 کے ساتھ جو نمبر ہے بس اب یہ جو دو میجر کانسپ پہ پروپس اور ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں use state سب سے زیادہ use ہونے والی چیزیں ہیں یہ دونوں بہت زیادہ use ہوتی ہیں حد سے زیادہ اب یہ end تک چلتی رہیں گی یہ جان نہیں چھوڑیں گی اس لئے میں نے اتنا لمبا لیکچر دے کے بتایا کہ ابھی ہم تک جو پرانی چیزیں تھی ہم نے وہ کنورجن ابھی جو ہم نے سمجھا ہے وہ react ڈاؤنلوڈ کرنا اس کے فولڈر اسٹرکچر کو سمجھا ہے جاوا اسکریپ کی اور ھٹی ایمر اور ھٹی ایس ایس کی چیزیں کہتے ہیں react میں ایمپلیمنٹ کرنی بس وہ سمجھے اب react میں وہ ساری چیزیں کیسے ورکنگ کرتی ہیں ون بائی ون وہ سمجھے title of web آ گیا ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چل کہاں سے رہا ہے یہ چل رہا ہے index.js کی فائل سے variable ہو بل فرسکائن پر بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے یا یہاں پر ہمیں بول دوں یہاں سے میں اس کو pass کروں title یہاں میں جو title لکھوں وہ title یہاں پر آنا چاہیے H1 میں کیا آنا چاہیے وہ title آنا چاہیے جیسے میں یہاں پر pass کر رہا ہوں بس سمجھے ٹھیک ہے component call کی ہے اب میں اس کیلئے کیا کرتا ہوں یہ ہے یہاں پر یہاں پر میں کروں گا ایک چیز pass جس کو کہتے ہیں props 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 کر دیا ہم نے pass ٹھیک ہے اب یہاں پر جب آؤں گا یہاں مجھے java script لکھنی ہے میں کہتا ہوں props اچھ اس سے پہلے ہمیں کام کر لیتے ہیں اس سے پہلے ہمیں کام کر لیتے ہیں یہاں سے رہنے تو کلکتا ہوں my verb ٹھیک ہے اور console.log اور کر دیتا ہوں props اللہ اکبر اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهِ پوز کریں پوز کریں پوز کریں پوز کریں پوز کریں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں اگر میں اس کو console پر print کراتا ہوں تو result میں آ رہا ہے ایک object آ رہا ہے ایک object ہے جس کے اندر خالی تائٹل تو مجھے یہ تائٹل پرنٹ کرانا ہے اب دیکھو object کے اندر تائٹل ہے تائٹل کہاں پر ہے تو props object کا نام ہو گیا اگر کیا لکھنا ہے dot تائٹل بس اس تائٹل میں یہ یہاں پہ یہ ریکمینڈیشن ہوتی ہے وہ دے دیتا ہے سجیسٹن یار یہ اس کے اندر object کے اندر یہ ہے جیسے آپ نورمل یہ object بناتے ہو پرسن ایج و ایج وہ دے رہا ہوتا ہے یہ نہیں دے رہا ہوتا ہے کیونکہ فائل دوسری میں پڑھا ہوتا ہے اس وجہ سے یہ آپ نے بنایا props or title اب print کراؤ اب آپ کے پاس ٹائٹل پرنٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹائٹل پرنٹ ہو رہا ہے کیونکہ کچھ بھی نہیں دیا میں دے دیتا ہوں یہاں کے ڈل پر ٹائٹل اور ٹائٹل لے دیتا ہوں مائے ویب سیف کرتا ہوں یہاں آتا ہوں کیا مائے ویب پرنٹ ہو گیا اب اگر میں چاہتا ہوں یہ مائے ویب یہاں کنسول پر پرنٹ کرانا نہیں بلکہ ایچ ون تمہیں یہاں آکے اس کو ایسے کر دیتا ہوں props or title مائے ویب آ گیا اب اس کو ایپ کو بند کر دو پیرنٹ سے جو ٹائٹل دینے آپ کو یہاں پر آجاؤ اس ویب سائٹ کا ٹائٹل آپ کو یہاں مجھے گا اب آپ چاہے اس کو ایسے پاس کرو یا چاہے آپ اس کو دوسری طرح پاس کرو وہ یوزر سے value لے کے آگے ٹھیک ہے آپ prompt بنا دو اگر آپ نے اور کوئی چیز دینی ہے prompt آج رہا تو یہاں ایسے دینی پڑے گی prompt enter value enter title save کرتے ہیں درہا اس کو یہاں آتے ہیں title کیا دیں بھئی کبیر سنگھ نام تمہارا کیا ہے کبیر کریم ٹھیک ہو گیا یہ اب ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کس طریقے سے یہاں پر ہے جاوہ اسکرپ لکھی چاہتا ہے سمپل ہو گئے ہیں یہاں پہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے یہاں پہ یہ آپ کے پاس سمپل پروپس ہیں اب بتاؤ آپ پروپس سیزی تھا یا ڈیفکلٹ ہے اب ہاں یا نام ہے تو بولو ایسی سر ایسی تو بولو یہ کون بول رہا ہے ایسی نو سر یہ کس نے ایسی بولا ہے بھئی ایسی سر بس پروپس آپ کو سمجھا کہ اب ڈیٹا بھیجنے کا کام ہے یہ اب اتنی پنچائیت نہیں پڑھتا کیسے کیسے جا جا اب آپ کو آگے خود پتا چلے گا کہ ڈیٹا بھیجنا پڑے گا آپ کو آپ کو چیز سینٹر ہے یا یہ فائل یہاں یہ فائل وہاں چاہیے یہ مجھے یہ نام وہاں چاہیے اب آپ کو خود ذہن رہا ہے بھیجوں کیسے اچھا پروپس پتا ہے پروپس کے طرح بھیج دو گئے ورنہ آپ کو یہ چیز وہاں بھیجنے نہیں آتی ٹھیک ہے اور اب بلو کے سر ایک اور کی تو طریقہ ہے ایمپورٹ ایکسپورٹ کے طرح کریں ہے نہیں یہاں اگر لیکن مسئلہ یہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کے طرح جو ڈیٹا وہاں جائے گا وہ وقت کے ساتھ چینج نہیں ہوگا آگے ہم دیکھیں گے اس کو چینجیں تو یہ ایک ہم نے کونسپ پڑا پروپس کا اب ہم جو ایک چیز پڑھنے جا رہے ہیں اس کو دیکھتے ہیں وہ ہیں ہمارے پاس ہکس کیا ہے ہکس ری ایک کے اندر بہت سارے ہکس یوز ہوتے ہیں ہکس جی کیا بیٹا پچاس چائر ٹائٹل ہے اوبجیکٹ ہے نا اوبجیکٹ میں کتنی چیزیں ایڈ کر سکتی ہو کاما لگا کے جتنا ہے یہاں ہے نا یہاں کاما نہیں لگا نا آپ نے یہاں آؤ بل پر ایک اور ٹائٹل دیتے ہیں آؤ کنسول والا ابھی دیمو دیتے ہیں کنسول ڈاٹ لاغ کنسول ڈاٹ لاغ کنسول ڈاٹ لاغ اور یہاں پہ پر پرنٹ کراتے ہیں پروپس کو پروپس پروپس کی جگہ پروپس ہو جاتا تو کتنا اچھا لگتا ہوں بہرحال یہاں آتے ہیں ہم یہاں دیئے ہم ٹائٹل دیئے ہم یہاں کہہ دیئے ہم ٹائٹل دیئے ٹائٹل کچھ بھی دے دیئے تو لکھ دیتے ہیں myweb یہ آگیا ٹائٹل اب آپ نے کوئی اور ڈیٹا بھی یہاں پر بھیجنا ہے ڈسکریپشن بھی پر دیتے ہیں ڈسکریپشن پس ٹیک ہے سیدھ یہاں آؤ انسپیکٹ پر آؤ یہاں تو myweb بھی پرنٹ کر آیا ہے ابھی میں نے object ملا مجھے یا کنسول پر کتنے object ملا آپ object میں کتنے چیزیں ہیں دو آگئے اب آپ کو اگر یہ ٹائٹل ٹائٹل ہو گیا پرنٹ ٹھیک ہے اس کے نیچے پی مارو اور لکھو لارم 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 بہت زیادہ ہے لارم پانچ ورڈ شرم نہیں آئی لارم کو دھوکہ کیا ارے یہاں کیا پانچ نہیں چلتا ہاں چلی گئے تو بہت اسکی آ رہی ہے ایسے ہستے نا تم تھوڑی دیس پہلے جب تمہارا موبائل نہیں ملنا تھا سب تو توتے گل ہوئے ہیں یہاں آتا ہے props props dot this کیا بات ہے کیا بات ہے تو سمجھا سمجھا اب جس نے یہاں ڈیٹا اب یہ ڈیٹا کیا ہے سر ایسے کیوں دے رہے ہم ڈیٹا پیٹا ایرے ہوگا نا بیٹا ایرے کیونکہ پتہ دھوڑی ہے کون سی فائل سے ہیں اب دیکھو ایک یوزر ہے آپ نے ایک ایرے بنایا اب ایک ہے اب آپ کیا ایرے ہر جگہ بناتے رہو گے اس پیچ کے لئے الگ ایرے بناو گے اس پہ الگ بناو گے ایک ہی ایرے ایک ہی پروڈکٹ ایک ہی ڈیٹا ہوتا ہے ڈیٹا ایک ہی جگہ انٹر ہوتا ہے آپ کا فیس بک کے اوپر نام کسی جگہ آتا ہے ہزاروں جگہ آ رہا ہوگا کیسے؟ آپ کے ہزاروں دوست ہیں ہر بندہ اپنی فائل اوپن کرے گا آپ اس کے فرینڈ ہو تو اس کی فرینڈ لسٹ میں نام ہوگا اگر ہے تو ٹھیک ہے ہر کو تو سن لگ رہا تو مرائے گی دوست ہو دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جب پروفائل بنائی تو پروفائل پر نام ہوگا سیٹنگ میں جاؤ گے وہاں نام ہوگا بہت ساری جگہ نام ہوگا ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کسی کو تنگ کیا بلوک کرتے ہوئے بھی نام آئے گا ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کے نام آ رہا ہوگا یہ جتنی جگہ آپ کا نام چل رہا ہے اتنے سارے پیجز پر یہ ایسے تھوڑی چل رہا ہے ڈیٹا ایک ہی ہے بس وہ پاس ہو رہا ہے فیس بک کی اگزمپل آپ دیکھو گے ریاکٹ کے معاملے میں زیادہ دی جاتی ہے وجہ یہ ریاکٹ ٹونی کی تو ہے میٹا والوں کی ٹھیک ہے؟ فیس بک پورا ریاکٹ کے کونسپٹیں بنا رہا ہے اور سب سے زیادہ ضرورت بھی وہیں تھی لائف کا مطلب آپ یہاں کام کر رہے ہیں پہلے والے فیس بک میں ہوتا تھا آپ نے کسی کو میسیج بھیجا اب آپ پیٹ کرو اس کے ساتھ سے ریفریش کرتے رہو کیونکہ میسیج آئے گا تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن ہی آنے والے ہیں آپ ریفریش کرو گے پیج لوڑ ہوگا تو بولے گا دو ہوگا ہے ایک میسیج آگیا پھر دوسرا آگیا سمجھے بات؟ ابھی تو ٹھک 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 میسیج بھیجتے ہو جب لوڑ ہوگا تو آئے گا اب لائف چینجن ہوتی رہی ہے لائف چینجن ہوتی رہی ہے لائف چینجن ہوتی رہی ہے دیکھتے دیکھتے وہ چار پانچ شہ ساتھ نوٹیفکیشن ہوتی ہے وہ کیا لائف چینجن ہوتی ہے کیا؟ پورا رییکٹ پہ ہوگا فیس بک کے پیجز کو کنیکٹ کرو اچھا کوئی بھی ٹیکنالوجی رییکٹ یا ایک اور بھی چیز ہے کوئی بھی ٹیکنالوجی آپ چلاو جس کے پیجز آپ چینج کر رہے ہیں اور لوڈ نہیں ہو رہا وہ یا تو رییکٹ پہ بنا رہا ہے یا تو انگلر جیس پہ بنا رہا ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں جو ہمارا سٹارٹنگ ٹاپک ہوگا وہ ڈیفرنس بیٹوین انگلر اور رییکٹ ہوگا کہ ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے ہم یہ کیوں پڑھ رہے ہیں وہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں ہم دونوں پڑھ لیں دونوں پڑھ لو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے دیکھ لیا یہ آگے آپ کے پاس کونسیپٹ ہمیں پتہ چل گیا ہے اچھا ایک اور چیز وہ تو وہاں ویریبل پاس کر دیا ہے پراپس پاس کر دیا ہے یہاں ایچون لکھو اور لکھ دوں ہیلو ورڈ کیا اب یہ والا کونسیپٹ چلے گا یا وہ بولے گا کہ بھائی یہ لازمی دو پیرامیٹر ہے ہاں بھائی کیا یہ کوڑ چلے گا یا وہ کہے گا کہ لازمی دو پیرامیٹر جی چلے گا کہہ کہتے ہو جواب درست ہے دینے والا کچھ بھی نہیں ہوں چپس کی دینے والا باقی تو دور کی بات یہ آپ کے پاس آگئی تو پیرامیٹر ایسی چیزیں یہاں پر یہ جو پراپس ہے جتنے اوبجیکٹ ہیں جتنے چیزیں آپ بھنا کے سائٹ پر رکھ سکتے ہیں یہ خاص ایسی چیزیں آپ یہ نہیں ہیں کہ ہر ڈیٹا یہاں سے سینڈ کرے آپ یہ جنرل کچھ اسپیسپک ڈیٹا کیلئے ہوتا ہے جیسے میں نے کہا ٹائٹل کیلئے ہوسکتا ہے جیسے میں نے کہا آپ کو ڈسکرپشن یا چھوٹا موٹا کام ہے اس کے لئے ہوسکتا ہے یا کوئی برینڈ کا ٹارگٹ وغیرہ وہ ہوسکتا ہے یا پھر ڈارک موڈ وغیرہ لائٹ موڈ اس طرح کی ٹرو فال چھوٹے کونسپٹ ہیں جو دو تین تین لائنوں والے وہ چیزیں یہاں باہر پاس ہو جاتے ہیں جو فٹا فٹ ہے اور ان کے ویریبل بھی یہی منتے ہیں یوزر کی مین اپ میں وہاں سے جا کے چینجن کرتا ہے وہ جب چینج کرتا ہے یہاں پر ڈیٹا چینج ہو جاتے ہیں باقی جو بڑا دیتا ہے وہ تو ضائع سی بات ہے پھر آپ پیچھے اپی آئی سے آتا ہے کارٹ میں یوزر چینج کرے گا تو وہ آئے گا سمجھ گئے بات؟ پھر یہ تو ہمارے پاس ایک فون سپٹ آگیا ہے اس کا اس کے اندر دو چیزیں اور ہوتی ہیں پروپس کے اندر وہ مجھے خود بھی صحیح بولو تو یاد نہیں ہے لیکن آپ کھیلتے ہیں اس کے ساتھ ذرا ساتھ اس کا کیونکہ ٹائٹل ایک ہوتا ہے ڈیفالٹ پروپس ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے پروپس ٹائپ کچھ کر کے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں کیسے ہوتا ہے مجھے خود بھی یاد نہیں ہے تو اس کے لئے گگل پر چلے جاتے ہیں گگل زندہ بات ڈیفالٹ پروپس ڈیفالٹ پروپس ڈرٹ ڈیفالٹ پروپس ڈیفالٹ پروپس سیٹ کیا جاتا ہے ڈیفالٹ پروپس ڈیفالٹ پروپس hasда یہ دیوں اس نے کیا بنایا ہے class person extends components this props dot name ہاں person dot person کونے بھائی پہلے یہ بھی سمجھنا پڑے گا ہاں person dot application کا نام dot default props اور اس کو دکٹو کافی مارتے ہیں اس کو دکٹو کافی آؤ یہاں پہ کافی کرنے میں تو ہم نے ہیٹرک کیا گیا app dot default props یہ نام دیا آپ نے راہل کو ہٹاو راہل سے ہماری بن رہی نہیں ہے کیا تھا یہ ti tle title equal to equal to the کیا تھا colon تھا جب object ہے تو this is web title جگہ مطلب یہ web title لکھنے کی یہاں آتے ہیں جگہ کو انگلیش میں کیا بولتے ہیں place کیا بات ہے انگلیش اب آتے ہیں یہاں i forget to give this title here oh not from here this i forget this so this is error ووڑ چل رہا ہے بھائی ہم ایسا کیا کیے ہیں کہاں پر لکھا ہے اچھا ہم نے کئی print بھی تو نہیں کروایا اس لئے کیا دے گا وہ props props dot کیا ہوتا ہے dot title dot t i t l e title یہ لکھا آپ نے اور اس کے بعد آپ نے یہ close کرتا ہے ٹھیک ہے ایسے کیا اب آپ کیا ہو ووو this is tile لکھا ہے tile ہوتا ہے title ہوتا ہے title سمجھ گے بات اب اگر user default پر کوئی title نہیں دیتا تو بھائی کچھ نہ کچھ تو آئے گا ٹھیک ہے بھائی کچھ نہ کچھ تو آئے گا اب default میں ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے جو آ سکتی ہے پتہ کیا آپ جب اپنا google کا اکاؤنٹ بناتے ہو یا facebook کا اکاؤنٹ بناتے ہو اور آپ اپنی picture اپلوڈ نہیں کرتے تو کچھ نہ کچھ تو آتا ہے نا وہاں ایک profile کی shape آتی ہے کون بار ٹھیک ہے گدھوں والی حرکتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایک وہ profile والی journal picture تو آتی ہے بناوا ہوتا ہے جو gender آپ نے select کیا اس کے حساب سے اس میں بھی condition لگی ہوتی ہے if male and this if female and this for other nothing ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس آ گیا this is web title place یہاں پر آ گیا یہ place اور آپ کے پاس یہ سکھ گیا اگر آپ title دے دو تو good ہے پھر آپ user اپنی مرضی سے title دے میں گول دا رہا یار ایک تو اور کچھ آ نہیں رہا نام ہی بتا دو تم بتا دو کوئی title vital title 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 ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نظر آیا آپ کے نظر آیا ہے ہاں بھی چھوٹے سمجھ گئے بات any problem no problem good problem ایک اور concept ہوتا ہے اب دیکھو ایک بات میں نے رٹا بھی نہیں مارا مجھے یاد بھی نہیں تھا میں نے google پر لکھا یہاں آیا مجھے پتا تھا یہ چیزیں چل رہی ہیں یہاں آکے پر ڈھونڈا یہ ملیا میں نے اس چیز کو لکھ لکھ لیا اب یہاں میں نے کیسے پیچانا مجھے بھی نہیں پتا پرسن کی امی اپ پر آیا میں نے کہا پرسن اور یہ man app ہے پرسن کو man app میں use کیا گیا name تو یہاں پر میں نے use کیا اب آپ روگے اتنی جلدی میں نے جلدی دیکھ لیا ٹھیک ہے آپ بھی جب یہ کر لوگے اب ہیش ٹی ایمل کا code آپ کیسے دیکھ لیتے ہو اب اگر کوئی نیا بچہ ہو ہیش ٹی ایمل کا paragraph ہے رہا ہے کوئی mistake کرے آپ one time میں دیکھ لیا ہو لگا یہ اور کیا programmer ہو آپ ٹھیک ہے ویسے ہی آپ کو بھی لگ رہا ہوگا لیکن آسان ہے یہ اتنا مشکل نہیں ہے آپ یہ سمجھ گئے آپ کو سمجھ آگے باقی جو بھی مسئلہ ہو اس کے ساتھ رابطہ آپ میں جاری رکھنا ہے کچھ دن ہے اس کے بعد میں اس سے دوا کے رابطہ رکھوں گا یہ بہت use ہوتا ہے کیونکہ react کے اندر سائنٹیکس کے error بہت زیادہ ہے پہلے ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی تھی لیکن آپ chair GPT جب سے بنائیں chair GPT حافظہ اللہ جب سے تیار ہوئے تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہوا ہے اللہ ان کو لمبی زندگی دے اچھا app.title آگیا اب میں نے ایک بنا دیا دوسرا نہیں بنایا اگر میں یہ نہیں دوں گا تو اس کی جگہ کچھ بھی نہیں آئے اگر default پرس کو set کروں گا تو آگیا اب ایک ہوتا ہے props type وہ بھی مجھے نہیں پتا آؤ چیک کرتے پروٹو ٹائپ ہوتا ہے یا props ٹائپ ہوتا ہے how to set props type how to set props type in react type checking with props type کیا بات ہے these documents old and would not update go to the react dot dev for the document اچھا یہ پتے کیوں بہو رہے بھائی بھائی سمجھ بھائی جاؤ بھائی سمجھ بھائی nps create react act اب پرانا ہوگی nps create next step بناو ٹھیک کیا بناو نیچ لیکن next کے لیے آپ پہلے react آنی چاہیے پھر next آئی یہ دیا ہے یہ چیز اور اس کو import بھی کیا ہے اور اس کو install کیا ہے نہیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا یہ کہ react prop types has moved into different packages since react 15.5 react کے version 15.5 کے بعد سے react کے جو prop types ہے اس کی ایک library ہے اس کے اندر مختلف components بن چکے ہیں جس میں سے ابھی آپ use کرنا چاہتے ہو آپ چاہتے ہو type set کرو اس کے لئے آپ کو یہ چیز import کرنی پڑے گی اوپر import کروگے تب اس کو use کر پاؤ گے props types کو import کی ہے جس چیز کو import کرتے ہو یہاں تھے نام سے اس ہی کو استعمال کرنا ہوتا ہے تو اب یہاں default بنانے کے لئے میں لکھتا ہوں props types dot اور آگے یہاں لکھنے کے بعد اتنا بھی لکھ ہے چھاپ ہی لیتا گریٹنگ دیا گریٹنگ تو گریٹنگ کی بجائے ہمارے پاس کیا آئے گا app app dot props type کیونکہ ہمارے function کا نام کیا ہے app props type name کے بجائے میں title میرا object کیا title ہے title کی type کیا ہونی چاہیے string تو کیا ہم نے string دیا ہے good very اب آؤ یہاں پہ لکھتے ایک اور منجن بیشتے اس کو ہم کرتے ہیں age equals to twenty ٹھیک ہے یہ error کیوں دے رہے چھوٹی آپ بتا اس error کو solve کر جلدی سے جلدی بتاؤ chips ملے گی ہاں ہاں quotation لگے گا لیکن یہ number نہیں رہے گا اب یہ string ہو گیا number لگنا جاتا ہوں چھوٹی بڑی بے آپ بتاؤ ہم چہرہ دیکھ کے پہ چانتے کون بتائے گا کون نہیں چہرہ دیکھ کے بتائے کون pk کون نہیں ہاں بھائی بھائی اللہ پر بھکار بیٹا یہ 20 error دے رہا ہے ایسے لکھوں تو کیوں دے رہا ہے error ہاں اچھا یہ ایک بات بتا دوں یا ایسے programming پڑھنا ویسے آپ کے لئے difficult ہوگا facebook پہ یا میں یہ نہیں بھول کوئی article پڑھ لوں facebook پہ دو groups ہیں میں جوائن کی ہوئے میں نام دیکھ لیکن knowledge بہت اچھی دے دیتے مطلب آپ کیا کریں ایسے 20 رکھیں گے اور normal 20 اس کے نیچے کوئی means بنا کے answer ساتھ میں شیئر کیا ہوگا آپ کو knowledge بھی مل گئی اور خدا ہستی لیے ورنہ خشکے کے ساتھ پڑھنا مشکلے پروگرام میں ٹھیک ہے اس طرح ساتھ ہے وہ بنا کے دو چار چیز تو اس سے کیا آپ کا ایک ریدم بنا رہتا ہے آپ ڈیلی ایک سے دو آپ میں خود بھی دیکھتا ہوں مجھے خود بھی نئی نئی چیزے ماں سے پتا چل رہی ہوتی تو آپ اس سے دیکھنا زیادہ easy رہے گا مقابلے یہ دیکھتے رہے اور مزے کی چیز ہے کوئی نئی update یا کچھ بھی آتا ہے وہ پہلے ہی بتا دیتے یہ نئی update آئی ہے پرانی کو target کر کے memes کے through ہی بتاتے ہیں وہ پہ بیٹھے میں سارے ویلے پروگرام 20 اب 20 کا error کون solve کر آئے گا 20 میرا بچہ ایج کا ہم نے ذکر ہی کوئی نہیں کیا ایج کا ذکر ہی کوئی نہیں کیا یہ پہ آپ جمعہ تعالی یہ نہیں جوا سکریپ ہم کرنے جوا سکریپ ہی پہ ہم کرلی ریکٹ یا اس جوا سکریپ یہاں آتے یہ دے دیا اب پروپ کے اندر مجھے ایک اور چیز ملی جس کو بولتے ایج اب آؤ ایج پہ ایج کو چھڑتے سیمی کولن کیوں لگاتا ہوں سی میں نے بہت پڑی اس لگاتا ایج کولن یہاں لکھتا ہوں پروپ سٹائپ ڈاٹ این ایم نمبر کیا واد ایس اب آؤ یہاں پہ اور اس کو پرنٹ بھی تو کرائیں گے رکو جھرا سبر کرو ایرر دے گا وہ لازمی انشاءاللہ انشاءاللہ پروپ جوٹ ایج یا اللہ ایرر دکھا دے تو آپ نے دیکھا ٹوٹی پرنٹ ہو گیا لیکن انسپیک کرو چل بھائی ایرر دینا قسم ہے تجھ ایرر نہیں آیا دیکھا تو کبھی کبھار ایسے ایرر نہیں آتا یار مجھے یاد نہیں کیوں نہیں دے رہا ایپ نمبر اوپر رسپنگ نیچے اس سے کوئی فرم نہیں پڑے گا اوہ ایک منٹ ایک منٹ ارے بیٹا ایرر کیوں دیکھا جب پرنٹی ٹوئنٹی کرایا ہے بہت تیج ہو گئے ہو یہاں کیا لکھے بھائی ایرر دو بھائی پرنٹ ہو گیا لیکن ایرر آیا ایرر نکا انویلیڈ پروپ ایج ٹائپ سٹرنگ سپلائی ٹو ایپ ایکسپیکٹیڈ نمبر ٹھیک ہم تو نمبر ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم سمجھے تمہارے نمبر آئیں گے اور تم فیل ہو گئے اس طرح کی کچھ کہانی ہے تو آپ نے اس کو یہ پاس نہیں کرنا اس سے آپ پتہ چل جائے گا کہ کسی اس میں غلط ڈیٹا آیا ہے ڈیٹا چینج کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے پروپ کی ٹائپ سیٹ کرنا اور یہ ہوتا ہے کیا کمپونٹ بھی نہیں بنتے یہ بھی نہیں کرتے اب اپ کے اندر ہی نیچے ایک بنا کے اینڈیکس اور اپ کے ساتھ کھلو بس نیا کچھ نہیں بنانا بھول جاؤ بھاقی کمپونٹ بنانے اینڈیکس اور اپ کے ساتھ کھلو یہ ٹائٹل اور ایز میں پروپ بناو ڈیفال بھی آتے ہیں ہم اور اس چیز کو تھوڑا اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کیا چل رہا ہے یہاں پر ہمیں پروپ سمجھ آگیا الحمدللہ اس کو ہم کمٹ آؤٹ کر دیتے ہیں ہمیں یہ بھی سمجھ آگیا اس کو اپن ہکا دیتے ہیں پروپ سمجھ آگیا اس کو ریمو کر دیتے ہیں اب ایک خاص چیز ہے جس کو ابھی ہم سمجھ تے ہیں کچھ وہ کیا ہے ایرر تو بھی آ جائے گا تیری زندگی میں سمجھ رہے اس لئے ایرر سے بچ یہاں پر میں چاہتا ہوں ایک فنکشن براو ایک فنکشن ایسا فنکشن بھی برا سکتا ہوں ایرر والا فنکشن اس فنکشن کو ایک نام دیتا ہوں مو ہٹاو چک چک چبا رہے اگر ہاتھ نیچے کرو برا تو نہیں مانگ بولا ٹھیک ہے لگن تمہاری مرزی اگر برا مانگ دیکھ تو سوئے ٹھیک ہے یہاں ہم کرتے ہیں add ٹھیک ہے یہاں میں کرتا ہوں ایک variable بناتا ہوں let number equals to or zero let's suppose اور add اچھا نہیں لگ رہا یہاں کرتے ہیں increment i for ice cream یہاں لکھتے ہیں a بہت برا ہوا semi column کی بچ ایک میں plus اور ایک میں decrement increment increment اور decrement ہوتا ہے ٹھیک ہے December ہو گیا یہ پھر increment ہوگا اور decrement ہوگا اس کے ساتھ چیک کرتے ہیں یہ کیا میں صحیح لکھا ہے غلط کیوں کیوں کیا یہ میرا جواب آپ درست ہے اب یہاں کرتے ہیں ان دونوں پر ایک کام کرتا ہوں میں یہاں پر console وات log اور یہاں میں کر رہتا ہوں نام کو پر ایک عادت ہے بس یہ فولڈر کیوں پر ٹھیک ریفرش اور کنسول پر جب یہ آئے گا تو ایک کام اور بھی کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کنسول ڈاٹ کلیئر چلنا چاہیے باقی چیزیں کلیئر کر دے گا سرکی ایچی سپریٹ کراتا رہے گا تو چیز دانس کیوں نکل رہے ہو بید کھڑے ہو جاؤ حساق صاحب کا نمبر تو کمپلینن کرو کھڑے ہو کھڑے ہو جاؤ نکلو باہر باہر کھڑے ہو چلدی آو پھٹو پہلے سپنے میرے بابل سکھو 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 چانس دیا تھا کھانے دو بچے کو بلکل سکھو 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 بلس کھو ٹھیک اور ان دونوں کو رکھ دیتا ہوں سینٹر کے ٹیگ ٹھیک بھئی اوکی کچھ پرابلوم ہے تو پوچھ سکھتے ہو بھئی آن کلک فنکشن کا نام ہے یہ فنکشن یہ کرنا ہے نہیں یہ نہیں کرنا ٹھیک کیوں کیوں کہ یہ ایر دے دونوں میں کچھ بھی نہیں چیز دونوں ایک دفعہ میں سی لکھا اور آپ کتنے ٹائم کی بچت ہو گئی اب آپ نے سی آئی این لکھ رہا اور یہاں سی دی ای لکھ رہا بس نا کی آرٹومیٹک چل گیا ہم بہت ٹائم بچھ آتے کنسول پر آتے شروع جاؤ بیشتی جنہی ہو ایک منٹ ایر دیر واو چل گیا اور یہ اُلٹا کیوں کہا ہم کر رہے ہیں ہاں ٹائم 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 ہو کیا ہو گیا اب یہاں آؤ پرفیکٹ چل رہے گھر جاؤ ٹائم اب یہاں آتے اس بٹن کے بیچ میں پرنٹ کراتے ہیں کیا پرنٹ کرانے والا ہوں عبید ساتھ بتاؤ یہاں پہ کیا لکھوں گا کہ وہ نمبر آج آجائے نظر نہ رو بیٹا تو یہ دیکھو ایڈ ہوا اور یہ ہو گیا نظر آیا آپ کو آنکو کا علاج کر آپ دیکھا 0 لیکن پرابلم کیا وہاں نہیں چینج ہو رہا ڈام پہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ڈام پر کمپوننٹ چل رہا ہے ری ایک کسی بھی کمپوننٹ کی اگر اس ہوتی ہے تو ری ایک کیا کرتا ہے کہ جب بھی ری ایک کے اندر کوئی ویری ایبل ویلیو چینج کرتا ہے دوبارہ سے پوری ری ایک میں جب بھی کسی ویری ایبل میں ایبار کوئی ویلیو چینج ہوتی ہے ری ری کی جو کمپوننٹ ہے ری ایبل کمپوننٹ ہے وہ پورا 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 کیا ہو جاتا ہے لوڈ ہو جاتا اچھا ویلیو چینج ہوئی تو ری ایک کو پتا چلا دوم کے اندر کوئی ویلیو کیا ہو گئی ہے چینج ہو گئی یہ کیا کرتا ہے اس پورے کمپوننٹ کو لوڈ کردے گا لوڈ کردے گا اس کے اندر لوڈ کون کرتا ہے اس کے اندر ایک فنکشن ہوتا ہے جس کو کہتا watch drop function کیا کہتا ہیں watch drop function اس function کا کام یہ بیلٹ ان function ہے node models کا یہ نظر رکھتا ہے ہر ایک component پہ کہ اگر کوئی بھی component لوڈ ہوگا تو میں پوری ویبس سائل کو لوڈ کردے گا پوری ویبس سائل کا مطلب اس component کو specific part کو لوڈ جب چینجنگ آئی لوڈ کرے گا جب اس کو لوڈ کرے گا تو ضائع سی بات ہے آپ جیسے دیکھو num تھا میں پلس ون کی ویلیو کیا ہو گئی ون اس نے لوڈ کر دیا جب ری لوڈ کیا تو نم کی ویلیو کیا تھی initialize zero تو دوبارہ zero حالان کہ جب پلس کر دیو نا یہ بند ہوتا ہے کوئی نینو نینو سیکنڈز کے لیے بند ہوا تھا پیچھے پروگرامنگ میں بند ہوا اس نے اس کو کیا کر دیا دوبارہ سے zero کیونکہ کمپوننٹ لوڈ ہو گیا یہ دوبارہ سے zero بند ٹھیک ہے یہ واش ٹراؤ فنکشن کی کہانی ہے اب یہ کہانی کیسے پتا چلی یہ ریئیٹ لوڈوں کی آفیشل ویب سائٹ پر وان نینشن کی ہوئی ٹھیک ہے یوٹیوب پر آپ جا کے کوئی ویڈیو دیکھ لوگے آفیشل ان کی وہاں پہ بھی آپ کو یہ مل جائے گا ٹھیک ہے کہ واش ٹراؤ فنکشن ہے جس کا کام کیا ہے وہ دیکھ رہا کسی کمپوننٹ میں کوئی چیز اگر چینج ہوتی ہے کوئی ویڈیو چینج ہوتا ہے تو وہ کمپوننٹ لوڈ کروائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر ڈام پہ جو چیز ہیں وہ لوڈ ہوگی جب لوڈ ہوگی ڈام پہ کچھ بھی تو ذائعی سی بات ہے وہ ویڈیو کس پر سولیشن بھی دے لاز پرابلم لائے اسی کے سالیشن بھی دیا سولیشن یہ تھا کہ بھائی جو پرابلم ہے اس کا سولیشن آپ کے پاس ہم یہ آپ کو دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ہوتے hooks کیا ہوتے hooks کیا ہوتا ہے کسی چیز کو جوڑ کر رکھنا hooks multiple hooks ہیں ہر hook کے لیکیٹ یوز لوکیشن یوز ایفیکٹ یوز سٹیٹ ٹھیک ہے اور بہت سارے فلانہ اور جمکانہ بھی اگر ان کے آگے یوز لگ جائے یوز فلانہ ہے یوز جمکانہ بھی کیا ہو جائے گا hooks ہو جائے گا اگر آگے یوز لگ جائے تو یہ simple رانی ہے اب watch top پنکن ہر کیا بولا ہم نے بتاؤ ہم کیا بولے کیا بات ہے watch top function اس variable کو change نہیں کرے گا جو کہ یوز سٹیٹ کا استعمال کرتے ہوئے بنے اب یوز سٹیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کیسے یہاں آقاؤں میں لکھتا ہوں use call پتہ نہیں context اور یہ اور یہ use state لکھتا آگیا tape دباتا اوپر دیکھو react سے خود با خود import ہوگیا یہ چیز دیکھیں آپ نے control z تو ایسے تا جیتے میں use state لکھتے tape دبا آگے اوپر خود با خود آگے اچھا یہ کون سی import ہے named import react کے اندر سے react کا ہے یہ react node module میں موجود اس node module کے اندر ایک react component بنا ہوگا یا function بنا ہوگا جس کے اندر سے react کو کیسے بنا منگ آیا گیا default react کس پر آ رہا ہے default use state کیسے آ رہا ہے named import use state آ گیا اس use state کے آگے سے bracket لگا کوئی problem یہاں تھا کسی کو use state کیا بن گیا یہ اگے bracket لگا یہ کیا function ہے یہ function برابر ہوتا ہے equal to کے ٹھیک ہے یہ function بن گیا اس function کو store کر آتے variable میں let اور وہ variable ایک array ہوتا ہے کیا ہوتا ہے array اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک جو variable ہے وہ num num آپ کچھ بھی دے سکتے و variable کا no issue ہم وہ دیتے کہ ایک original value خوتے ہیں اور دوسری ہے جو set کرے گا set num اب ایک بات بتاؤ num اور set num میں ابھی کیا difference دیکھ رہا ہے بداخر والا colors کا difference ہے اچھا اس کا color کیا ہے green جو یہاں دیکھ رہے ابھی میرے system میں green ہے میرے جو installer اب اس بات بتاؤ اور green کس کس کا color ہے میرے ایک ایک ایپ کا سٹیٹ کا سیٹ کا کلیئر کا لاغ کا دیسمبر کا ڈکریمنٹ کا انکریمنٹ کا ہوں نا on click ہو رہا یہ سب کے سب کیا ہے functions functions ایسا ہی سب کے سب کیا ہے functions اب یہ اس کا مطلب یہ کیا ہے variable اور یہ کیا ہے function یہاں تک بات سمجھے use state کو ہم نے save کیا اگرے یہ کون سا function ہے یہ original variable ہے جو value دیں دیں اس کو value کہاں سے دیں گے variable مناتے ہے اس کو value دیں یہاں جو value دیں وہ اس کی initial value جائے یہاں آپ لازمی value دیں کیوں اس کو آگے جا کے سمجھیں گے ابھی نہیں اگر آپ میں میں کیا رکھنا نمبر رکھنا اس کو میں value پاس کر تو zero اب num کی value کیا set ہوگئی zero اور جب اس کی value set کرنی ہوگی change کرنی ہے مجھے تو میں یہ function use کروں گا کیا use کروں گا یہ function کیا کرے گا اس کی value کو جو set کرے گا وہ ہو جائے گی کیا کرے گا جو اس کو set کرے یہ value کیا ہو جائے گی اچھا example میں میں آپ اس سے پہلے ایک اور example دیتا ہوں increment والے کام سے بھی پہلے اس سب text ہو گیا اب دیکھو دھرا let text برابر ہے hello کے function منایا function منایا change text is equals to hi اب اس function کو جب call کیا جائے گا یا click کیا جائے گا تو کیا ہو ہوگا hi ہو جائے button change on click اور یہاں کیا دین ہے chng کیا یہ change ہوا کیا یہ chng بزاہر change نہیں ہوا یہ value change نہیں ہو ایسا ہی ہے dom پہ نہیں change ہو رہی کیا رہی اس کی value hello ہ و خ خ change ch ng ہے function و لگ دیا سال ڈی آب آؤ اس کو کنسول پر بھی دیکھتے ہیں بھئی کھنسول کھنفنگ کدھر ہوتا ہے بھئی کنسول ڈاؤ یہی چیز آپ کو سمجھ نہیں ہوگا اب آؤ یہ گیم کھلتے ہیں لیٹس سے بھی پہلے عام کرتے ہیں اس نے کہا جی میں نے کہا یہ لوگ ہائی انیشیل ویلی ہو یا سٹنگ دے سکنا ہوں میں ہائی انیشیل ویلی ہو ٹھیک ہے ویریبل کے ہائی کردی ویلی ہو اب یہاں برابر ہے لیٹس ٹیکسٹ کاما سیٹ ٹیکسٹ اور یہ آپ سیٹ ٹیکسٹ کی جگہ کچھ بھی نام دے سکتے ہو میں ایسے کرتا ہوں ٹیکسٹ ہی ہے سیٹ ٹیکسٹ ہی ہے سیٹ ٹیکسٹ ہی ہے اور یہ کیمل کئیس میں لکھا تاکہ اچھا لگا آپ چاہو تو ایسے دے دو بھائی سیٹ ٹیکسٹ ٹپ دے دو آپ یا سنگل نیم دے دو ٹیکسٹ دے دو کچھ بھی دے دو ورنہ ہم پرابر ہوئی ہوتا ہے لیٹس ٹپoup چین والار تو ٹیکسٹ faster ٹیکسٹ پرند آئے ٹیکسٹ یہاں ٹیکسٹٹا ہیچٹ پرنیٹ کرمایا ہے ٹیکسٹ کیا لکھاا ہے ٹھیکسٹ پرن screen ٹہیچٹ فرنچ کرنا ہے ٹھیکہ آرہا ہے اب مجرم سپے چینج کرتا ہوں چینج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا چینز ایسے نہیں ہوگا چینز کے لئے کیا کرنا ہے یہ ویریبل ایسے نہیں ویلیو پاس ہوگی چینز کے لئے آپ کو یہ فنکشن یوز کرنا پڑے گا اب آپ آؤ بولو سیٹ ٹیکس کو بلاو سیٹ ٹیکس نام کا فنکشن آ گیا اس فنکشن کے اندر یہاں جو ویریبل اس بریکٹے میں پاس کروگے انیشل ویلیو ٹیکس کی کیا ہے یہ ولی ہے جب آپ سیٹ ٹیکس کا یوز کرتے ہوئے یہ یہاں جو ویلیو ادھر پاس کروگے وہ ویلیو ٹیکس کی ہو جائے یوز ویریبل کی وہ ویلیو ہو جائے اگر میں یہاں لکھ دوں ہیلو لکھا ہے ہیلو ہائے تھا ہیلو کر دیا میں نے آپ دیکھو ہائے اب ہیلو ہوگی ٹیک ہے یہ سیٹ ٹیکس نام کا فنکشن ہے یوز اسٹیٹ کا استعمال کرتے ہوئے یہ کسی ویریبل کی اسٹیٹ کو چینز کر دیتا ہے اب جب آپ نے کلک کیا ہوا کیا جیسے ہی آپ نے کلک کیا یہاں لکھا تھا ہائے آپ نے کلک کیا چینزنگ ہوئی ویریبل کی ویلیو فوراں سے چھلا ہماری واشڈ راپ فنکشن ہے بھائی کچھ چینز ہوا ہے فنکشن لوڈ کرنا ہے بھائی چھوڑ دے اپنا بندہ ہے سمجھے بات مطلب یوز اسٹیٹ ہے تو اس ویریبل پر چینز کرنے پر کمپوننٹ کو لوڈ نیا نہ کرنا اچھا کمپوننٹ تو ابھی بھی لوڈ ہوا ہے کیونکہ کمپوننٹ میں چینزنگ آئی ہے تو لوڈ ہوا ہے لیکن لوڈ ہونے پر اس فنکشن کی ویلیو وہ چینز نہیں کرتا جو اس سیٹ فنکشن نے کر دیا چینز وہی یہ رکھے گا اب بات سمجھائی تو آپ سمجھتے ہیں اپنے اس کونسیپ کو ہٹا دوئیے یہ والا سمجھ گئے بنا بات ایزی ہے بالکل میں نے نارمل ایجیمپل سے دیا اب اس کو اس بڑی ایجیمپل پر لاتے نمبر سیٹ کیا سیٹ نمبر یہ رہا اس کو بھی ہٹاتے یہ اپن کرتا ہوں میں انکریمنٹ ڈکریمنٹ اس کو بھی ہٹاتے اب میں چاہتا ہوں اب میں نے یہاں ان کو سیٹ کیا نم نم پلس پلس کیا تو بھائی یہ جو نم پلس پلس ہے نا اس کو میں رکھ دیتا ہوں سیٹ نم والے فنکشن اور یہاں پر بھی اس کو کرتا تھا اور کنسول کو تو اٹائی دیتا ہوں کنسول کے تو آپ ضرورت ہی نہیں اب یہ نمبر کو خود چینز کر دے اب چیک کرتے ہیں خلجہ بھائی دو دفعہ دبانا پاہ نہیں نہیں یہ کی دفعہ دبانا پاہ دو دفعہ why is this is doing this let me check this نہیں نہیں اس شکل موڑ کی وجہ سے دو دفعہ نہیں بہتا کبھی بھی یہ سمتھنگ ویری ایرر ہے کیا ہے وہ دیکھتے ہیں انسپیکٹ پہ جا کے اگر کوئی ایرر دے رہے تو یہاں پتا چل جائے گا ورنہ یہ ویسی بلینڈر دے رہے ہوگا نہیں کیوں دو دفعہ دبانے کو دے رہے ایک میری ڈیٹی میں let me check this num set value function چل رہا ہے یہ والا one time ایک کام یہ کرتا ہوں میں ساری چیزیں اٹھاتا ہوں set num num plus plus کیا رہا ہے اچھا یا وہ سب کو define نہیں کیا یہ اس کے لئے error دے رہا ہوں button کا یہ بھی define نہیں کیا اور یہ بھی define let me check this اور کیا ہے num define کیا ہے num میں plus کیا ہے set num plus plus what's the error ایک میٹھ ہم دیکھتے ہیں اس error کو uncache error too many re-renders yet limit the number of renders to the prevent and in final جب آپ کو بتا ہے ایک variable میں changing ہوتی تو وہ کیا کرتا ہے reload کرتا ہے آپ کو تو میں نے لگا کے چھوڑ دیا اور اس میں changing ہو رہی ہے set والا function bar بار اس کو reload کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے جتنی دفعہ وہ اس کو reload کرتا جا رہا ہے وہ کیا کرتا ہے infinite renders اس لئے اس نے error دیا loop پڑھنے کے بعد اور یہ ایک error یہ والا blender solve کرتے ہیں let me check کہ بھائی یہ دو بار کیوں چلانا پڑھ رہا ہے میں بھی جو یہ بتا رہا ہے اسی کی وجہ سے ہو لیکن اس کی وجہ سے اس پر irony آنا چاہیے double click پر value دو بار print ہوتی ہے ایسا ہے لیکن یہ دو بار کیوں آ رہا ہے اس کا حل ایک ہی کے پاس ہے copy کرتے ہیں سمجھو اب اس کا بھی تھوڑا سا کام ہے سن بھائی اس کو ایسے بتانا پڑے گا brother help me shift enter when i am clicking the button the value what english مار رہا ہوں میں اس کو دیتے ہیں کام کیا ایرر ہے ہمارے پاس blender یہ کہ this i am the buttons are are not are not working on single 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 buttons are you know that 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 the buttons are running on double click instead of single single is thing kia is import react use state export default set number use 0 plus plus minus 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 4 4 5 1 1 2 1 2 2 1 3 1 3 8 8 4 پلس ون اور مائنس ون یہاں پہ بھرکنگ ٹھیک ہے تو یہ ایرم کا آپ کے بامنے سال ہو گیا اب یہ صرف اس کے لیے نہیں ہے آپ کوئی بھی چیز چینج کروانا چاہتے ہو اسٹیٹ کسی بھی چیز کی اب وہ کس کے تروں چینج ہوگی یوز اسٹیٹ کے تروں آپ نے بالفرط ایک ویریبل بنایا یا کلک کرنے پہ کوئی فارم جائے کوئی میسج آئے کسی ویلیو چینج ہو کوئی پچر چینج ہو کچھ بھی ہو تو اس کے تروں ہوگا سیٹ بھی بھی اچھا ایک بات یاد رہنا یوز اسٹیٹ جہاں بھی بنے گا جب بھی کوڈ سٹارٹ ہوگا یہ ڈیفالٹ یہ بننے کے بعد جتنی بھی آپ کی hooks ہوں گی وہ سب کی سب یہاں ڈیفائن ہوں گی ابھی ہم نے آج انٹرڈکشن ایک hook کا دیکھا ہے وہ کیا ہے یوز اسٹیٹ تو سب سے پہلے سمپلی یہ یوز اسٹیٹ اتنا بتایا اتنا استعمال کرو پلس مائنس ولی ایڈیشن والا کام سب سے پہلے سٹارٹ کرو اس کے بعد نیکس کے لیے اچھا میں سے یہ چیز اس نے ایکس پلین بھی کر دینی ہے خیر یہاں آتے ہیں میں نے آپ کو یہ چیز تکاہ دی کلیئر ہے اب ایک کام کرتا ہوں میں اس کو ہٹا پا یہاں فوکس کریں بس کام چھوڑ دیں ورنہ سمجھ کچھ نہیں آنے والا دیکھا دیکھا وہ الگ رہے ہیں چاہتے ہو ایسا آئی ڈی دے دوں اس کو آئی ڈی کیا دوں یوزر کیسے کرتے ہوتے تھے آپ لوگ کیا کام کرتے تھے آپ کہتے تھے ایک فنکشن ہوتا ہے وہ کہتے ہی ہوتا ہے پھر کہتے تھے اس کو کیا کہتے تھے بھئی فنکشن ایک تو یاد ہی نہیں رہتا مجھے چیزے یہ ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے ہاں یار اس کو ہمارا بھولی فنکشن یہاں نہیں ہوتا فنکشن سیدھا یہ ہوتا ہے on change on change ایونٹ ہے اس کے اندر ہی یہی پر فنکشن بنا کے یہی چلا دے ایسا ہی ہے یا اوپر فنکشن بنائے پھر بولو کہ یہ کیا ہو گیا بٹن بناتے ہیں آسان کام کرتے ہیں پہلا کام ہمیشہ on click on click پہ کر دیتا ہوں ایک show کیونکہ یہ فنکشن اب کیا کرے گا show مارے گا اب یہاں کیا کروں بھائی کیا بات ہے کیا نام ہے تمہارا بٹن فنکشن show this show this and i'll print this which is this this is called the document no 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 console console dot log and the document dot get element by id this is id and the id is the user and the value and the print you can see the value and the good کیا وہ غلط لکھ کے پھر صحیح کرنی پڑتی value ایسے کام نہیں کرتی صحیح بول رہا ہوں نا مزر ایسا ہی ہے اگر آپ direct value لکھتے error دیتا کیا بتا بھی بھی دے دے okay سب کچ let me show you how code does not work یہ کیا ہے بھائی اچھا یہ پہلے ہی minute آئی ہیں آئی ہوں یہ وہ دے رہا ہے and this and this this and console this and this very nice you can see understand ٹھیک ہے سمجھ گئے لیکن یہاں یہ بھلا کام ہو گیا اب ہم کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں زندگی سے ہم چاہتے ہیں ایک عدد ویریابل جو کہ input تو لکھ دیا submit کرنے کے بعد button کے نیچے یہاں پر یہ ٹھیک یہاں ہم کرتے ہیں یہ bracket اس کے بعد کیا کرنا تھا result یہاں print کروانا تھا result کیا واقع ہے ایسا ہی سا left a is equal to this what do you think do you think about the error this is error ٹھیک ہے کیا error ہے کیوں error ہے بتاؤ error کس وجہ سے ہے because variable یہاں اندر define ہے variable کو کار define کرنا ہوڑے گا یہ بہت بڑی problem ہے اب یہاں اگر variable define کرتے ہیں let result اب صحیح ہوگا اب صحیح ہے what is error you can see no printing value کیوں یہ value print ہو رہی ہے پہلے یہ بتاؤ یار ایک تو اس نے جان کھا لیے میری کیا مسئلہ اس کو byte ڈیکس دیا ہے پھر بھی error دے رہا ہاں بتاؤ بجا یہ ہے کہ بھائی بات سنو variable جب آپ یہاں بنا چکے ہو let کے ساتھ اب یہاں پر value pass کر رہے ہو value DOM پر کیا ہو رہی ہے کسی چیز کی value change DOM پر value کیا ہو رہی ہے پھر error دے گا اس type value کرے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا user state نہیں use state ہوتا ہے کیا کرتے ہو یا تم اٹھانو چلو آو یہ اور یہاں پر آکے کر دیتے ہے left کونس اس کو کونس سے بناو left سے نہیں بناو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ وہ variable ہے جو change نہیں ہو سکتا خود ٹھیک ہے تو یہاں بنانے کے بعد آپ نے اس کو کیا نام دینا ہے بھئی text باہر لکھ کے پھر اندر copy کرنا ہوتا ہے اس کے رضو set clear 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 اب کیا کرنا پڑے گا ہو کیا ہو گیا کیا اب یہ text تو یہاں پر کیا کمنٹ کراتے ہیں آؤ چیک کریں اس کو ٹھیک ہے اوکے ہو گیا اب user سے آپ کو value لینا بھی آگئے اس کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھتے اس کے بجائے کرتے اوپر variable بنا دیا نیچے آؤ button کی ضرورت نہیں without button بناتے on change on change جب ہوگا تو اس کے اوپر set کا function چلے جائے گا set text function میں کیا ہوگا e dot target dot value چیٹ ہے کیا بنا دیا e dot target dot value اچھے اچھے یہ میں نے کوئی گھڑ بڑ کیا مجھے لگا let me check blender کیا ہے تب یہ error دیا ہے نہ blender کرتے نہ وہ error دیتا e is not defined my mistake let me solve this error e dot target set text set text e dot target dot value یہ 1 minute check کرنے دو مجھے بہت mistake کررہے ہیں آجم 1 minute یہ check کر لیں ہم let me check 1 second کیا بات ٹھیک اب یہ بتا دیتے 1 minute بھئی آو بھائی خاموش یہ کیا کیا کچھ نیا نہیں کیا بات سنو دیکھو events ہمارے پاس بہت سارے ہوتے یہ on change event کون change event on change on change event کا کام بہت simple سا کام ہوتا on change event کا چیسے اب دیور میں ایک button بناتا کچھ بھی text لکھتا button پر apply ہوتا click کرنے پہ میں button کے ilاو لکھا without button سیدھا input پر چل جائے اس کے لئے ہوتا ہے on change on change event on change event کے اندر ایک callback function پاس کرتے ہم ٹھیک اس callback function کے اندر میں نے کا set text کا function چلے اور یہ value کے آدھر دے اس set کر دے ٹھیک ہے اب اس value کس کے برابر set کر دے e dot target dot value اب یہاں پر اس value کس کے برابر set ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ آگے جا کے value بے شک send کرو پر event ہے یہ function آگے pass کرے ٹھیک ہے جیسے ہم نے click کرو گیا چلیئے بیٹا بات سمجھ آگئی چلیئے رہے ٹھیک ہے یہ میں بتا دیا فاں اس طریقے سے بھی لے سکتے اور value ساری لے کے variables میں جمع کر کے submit کے button پر send کر سکتے وہ ایک کام کام ٹھیک ہے آپ ایک variable رکھو جہاں یہ ساری values جیسے کہ example دیتا ہوں دے دو example یا سمجھ گیا سمجھ گیا بہت تیز ہو رہے name set name set name تو ہو گیا یہ ایک input ہے ایک منطق جاؤ ID کی ضرورت نہیں ہے ID کی اس کے لئے ضرورت نہیں صحیح on change ایک ہو گیا اور set name صحیح بنا دیا ہے ID target text set name آئے گا یہاں آتا ہوں copy کرتا ہوں اسی کو set name ہو گیا اور set age کر دیتا ہوں age کون اتنا ڈراؤنا حس رہے پہلے تم مجھے یہ بتا دو خلال zero رکھتا text 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 کی جگہ اس کو کر دیتا ہوں number e dot target value set age اب یہ کرنے سے ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی یہاں کچھ بھی لکھو یہاں one two لکھو کچھ بھی ہوا کچھ بھی نہیں ہو بلکل simple ہو بھی کچھ نہیں ویل ہو چکا لیکن آپ کو دکھا نہیں ہے وجہ یہ کہ ان ویری یبل کی ویلیو اس کے برابر set ہو چکی بس آپ نے show نہیں کروائی تو اس لیے اب یہ کرنے کے بعد میں کر دیتا ہوں ابل پر یہ ایک form یہ کیا ہے بی آر بی آر بی آر تھوڑا سا اس کو ایسے کریں بندے میں کچھ تو ہے name یہ place holder ڈال ہے ایسے تھوڑا سا اس کو look دینے کے لیے یہاں آتے ہیں بی آر ایک اور بی آر یہاں ڈالتے ہیں button اور button پر کہتا ہے سو بی تی آئی تی سبمیٹ اور اس کے ایک button بڑھاتے function function اوہ اوہ یہ کیا کر رہے ہی on click پر آتے on click پر ایک function call کرتے ہیں ایسے ہوتے چلو ایک منیا function کا نام دی دی سب میٹ ٹھیک یہ آؤ function submit submit جب کر دیں submit ہو گیا submit جیسے ہی کریں تو اس کے بعد console dot log پر name comma age print set name اور set age نہیں کروانی اب دیکھو آپ کچھ بھی آپ لکھ دو علی اور age دو کنسول کو پہلے دیکھو اب میں نے یاد دیکھو اس submit کے اندر میں نے کہیں ڈی دی کیا ادھر سے value لینی ہے میں نے ان کے اندر ہی inputs کے اندر ہی value بتا دی کہ یہ value لینی ہے تو اس نے input سے value لے کے ان variable کے برابر set کر دی ایک ایک ایرے دی دو کونس name or users users کے نام کا ایرے bill پر ali اور ولی ٹھیک ہے ali اور ولی ہو گئے اب ali یا ولی چیک کرے گا چیک کرنے کے لئے یہی پر آتے بھائی ایک منٹ چھو کیا نام ہے اس کا users users بڑی پنچائت ہے dot filter یا find اب لگا اس کے بعد کام کر نہیں بس آم next class میں پڑھ جائیں گی تھگ گیا ہم خود دی ٹھیک ہے بس یہ بتا دی ہم نے آپ کو یا آپ users کے آگے dot لگا کے find کا method لگا کے search کر لو اگر مل جائے تو اس کو وہی پر message print کر لگے اوپر ویرئیبل بڑھاؤ گے اس میں دکھو کہ message اور یہاں message کو print کر آگے اگر message ہے تو وہاں آئے گا نہیں تو نہیں آئے گا خالی رہے تو انشاءاللہ next class میں آپ سے ملاقات ہوگی